ایم ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے نشر کیا جا رہا ہے العقیدت الاسلامیہ سیریس کا پانچوہ پارٹ ہے جو کہ فضلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی رحمہ اللہ ورکشاپ کامیابی کے ساتھ مکمل کیے تھے اس ورکشاپ میں کتاب التوحید شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب پڑھائی گئی تھی ناظرین و سامین یقین مانئے کہ صحیح عقیدے کے بغیر آخرت میں انسان کو نجات ناممکن ہے صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہی آخرت میں جنت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے اس لحاظ سے اس ورکشاپ کی اہمیت کے پیش نظر آپ اس کو ضرور بھی ضرور سماعت کریں جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو نشر کریں اور صحیح عقیدے کو امت تک پہنچائیں اور ان کی آخرت کی نجات کی فکر کریں شکرم جزاکم اللہ خیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَأُصَلِّ وَأُصَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَبَعَدْ الحمدللہ گزشتہ کی مجلس میں جو میں لکھوایا تھا آپ لوگوں کو تو ان میں جو تحریر آپ نے کی ہے کوئی ایک بندہ اس کو پڑھ کے سنائے کس سوال سے شروع ہوئی تھی کلاس گزشتہ کی ہاں توحید الاسمائی والصفات کی تعریف کیا ہے بھائی الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ اَوْ بِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْعِيفٍ وَمِنْ غَيْرِ تَشْبِيحٍ وَلَا تَعْطِيلٍ یہی بولا میں کوئی بھی یہ ایک بندہ بھی صحیح نہیں لکھا ہے تعریفی صحیح نہیں لکھا ہے ایمان لانا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ میں بیان کیا اپنی صفتوں کو بیان کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے اس کے اندر کوئی قیفیت بیان نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر کوئی مثال نہیں دینی چاہیے اس کے اندر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے یہ ہے اصل تعریف الْایمانُ بِمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ اللہ اپنے صفات کے سلسلے میں جو بیان کیا ہے اپنے آپ کے سلسلے میں اَوْ بِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے من غیر تحریف بغیر رد و بدل کے ومن غیر تکعیف بغیر کیفیت بیان کیے ومن غیر تشبیح بغیر مثال بیان کیے ومن غیر تعطیل بغیر انکار کیے معطل کیے بیکار قرار دیے مان لینا چاہیے ویسے ہی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا یہ ہے الْایمانُ بِمَا وَصَفَ اللَّهُ تَوحیدْ اسمائی وَصَفَات کے سلسلے میں پھر آخری میں جو بات لکھائی میں نے وہ گمراہ فرقوں کے سلسلے میں بتایا تین چار فرقوں کے نام اور ان کے بانین کے نام کے ساتھ میں نے بتایا کہ ان لوگوں نے صفات میں کیا کام کیا نمبر ایک جہمیہ یہ جہمیہ کیا کیا کہ یہ اللہ کے اسماء اور صفات دونوں کا انکار کر دیا اور اس کا بانی کا نام کیا تھا جہم بن صفوان یہ ایک شخص پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلی یہ راہ نکالی جیسے صحابہ مانتے آ رہے تھے تابعین مانتے آ رہے تھے ویسے نہیں بلکہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اس باستے نہ ہم اسماء کو اللہ کے مانیں گے نہ صفات کو مانیں گے کل اسماء کا بھی انکار کیا کل صفات کا بھی انکار کیا جس سے اس کا لقب یا اس کے ماننے والوں کا لقب جہمیہ پڑا جہم سے پھر اس کے بعد اسی کی طرح اور ایک گروہ نکلا جو معتزلہ کہلائے معتزلہ اس کا بانی کون تھا امام حسن بصری کا ایک شاگر تھا جس کا نام تھا واصل بن آتا یہ دراصل کیا کیا ان کے ہی گروپ میں بیٹھ کے درست سن رہا تھا لیکن شیطانیت گمراہی یوں آئی کہ وہ ان کے درست سے الگ ہوا خود کیا ہے امام صاحب کے آپوزٹ میں مجلس جمعی اور عقیدہ الگ سے اختیار کیا اس نے کہا کہ ہم دراصل کیا کرتے ہیں اسماء کو تو مانتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں کوئی بھی صفت نہیں ہے نام ہے اللہ کے اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے سننے والا ہے سننے والا ہے بس سماء کی قوت ہے نہیں ہے اللہ کو سمیعن بلا سمع سنتا ہے لیکن بغیر سماء کے بصیرن بلا بسر دیکھتا ہے لیکن بسارت نہیں ہے اسے اس طرح کے کیا ہے نیا طریقہ نکالا جو عقل سے بھی نقل سے بھی بلکل ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر اس کے بعد اشاری رہا آئے ابو الحسن اشاری اور ماتوری دی آئے ابو منصور ماتوری دی ان دونوں کا مسئلہ یہ رہا کہ انہوں نے کیا کیا اسماء کو بھی مانا صفات کو بھی مانا لیکن باس کو مانا باس کو چھوڑ دیا جو باس سمجھ آئی اسے مانا جسے نہیں سمجھ آئی اسے نہیں مانا اور اس میں ایک بات اہم ترین یہ ہے کہ ابو الحسن اشاری رحمہ اللہ آگے چل کر اس سے توبہ کر لی اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے اس بات سے توبہ کی اور کہا کہ میں غلطی پر تھا کیا اللہ کے اسماء و صفات کو ویسے ہی ماننا چاہیے جیسے اہل السنہ مانتے ہیں تو اس واسطے ان کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی یہ ایک وہی پرانے والے اشائرہ ہیں جو اپنے آپ کو ابو حسن اشاری کی طرف منصوب کرتے ہیں اور وہی پرانے والے عقیدے میں جہاں پر وہ صفات کا انکار کرتے تھے عام حنفیہ وغیرہ انہی کو مانتے ہیں اور انہی کے نام لے کے کہتے ہیں ہم اشائرہ ہیں حالانکہ آخری زمانے میں جس طرح انہوں نے توبہ کی اور اس کے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے میں آئے وہ بات کو نہیں مانتے ہیں حالانکہ وہی شخصیت آخری میں اسی بات سے توبہ کر لی لیکن لینے والوں نے پرانی بات کو تو لی نئی بات کو نہیں لیا ان دونوں کا مسئلہ کیا رہا اسماع اور صفات دونوں کو مانتے تھے لیکن مرضی کے مطابق اب اسی میں عام طور پر بھی ہمارے اپنے بڑے بڑے علماء بھی شامل ہیں جو اسماع اور صفات کو مانتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق تعویل بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ تعویل کرتے ہیں بڑے بڑے سپیکر آج کے دیکھ لیجئے ان میں بھی تعویلات ہیں ڈاکٹر سر احمد تعویل کرتے ہیں اب اللہ محدودی تعویل کرتے ہیں اور بڑے بڑے دوسرے اسپیکرز جو گزرے ہیں جو علماء گزرے ہیں وہ لوگ صفات میں تعویل کرتے ہیں اب یہاں پر انسان پڑھتے ہوئے خاص کر تعلیم یا جو تعلیم علم ہے اس کو جاننا چاہیے کہ کہاں ان سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو نہیں لینا چاہیے جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ جیسی شخصی ہے تفسیر جلالین وہ بھی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے تو شیخ کہتے ہیں کہ اللہ کو محبت کیوں جی محبت کرتا ہے کا معنی اللہ سواب دے گا اللہ تبارک و تعالی غصہ کرتا ہے ہاں عزیز تنتقام انتقام لینے والا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کو انتقام کیا جی انتقام میں بازے لوگ پاگل ہو جاتے انتقام میں انصاف سے ہٹ جاتے تو اللہ کو انتقام کیوں اللہ انتقام لے گا تو مطلب یہ ہے کہ سزا دے گا تو تعویل کرتے تو جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے بڑے اشخاص میں کیا غلطیاں ہو گئی تب تک ہم جان نہیں سکتے کہ بہت ہی عقلی طور پر دلیل ہے مثلا محبت کرتا ہے اللہ یہ ایک صفت ہے اللہ کی اللہ محبت کرتا ہے لیکن اگر یہی دیکھا جائے بندوں کی صفت کے ساتھ ملا کر تو آپ کو لگے گا یہ تو صفت غلط ہوگی نہ اللہ کی طرف مثلا سمجھئے کہ ہم بھی محبت کرتے اور ہماری محبت کبھی کبھی ہم کو مغلوب کر دیتی ہے مثلا ہم نہیں چاہتے بیٹے کی محبت ہے بیٹا بولتا ہے اب باپ مجھے یہ لے کے دے باپ چاہتا ہی نہیں لے کے دینا باپ کو معلوم ہے اس سے بیٹا بگڑے گا لیکن بیٹے کی محبت کی وجہ سے آخرکار لے کے دیتا ہے حالانکہ اس کی چاہت نہیں ہے محبت سے وہ مغلوب ہو گیا تو اب امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو محبت مال لیں تو پھر تو اللہ محبت میں مغلوب ہو جائے گا کہیں کہیں تو اس واسطے اللہ کو محبت نہیں ہے اللہ محبت کرتا ہے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جنت دے گا اللہ ثواب دے گا اللہ غصہ کرتا ہے اللہ تعالی انتقام لیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عذاب دے گا لیکن اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو محبت بھی ہے اللہ کو انتقام بھی ہے لیکن وہ اس کے شان کے لائق ہے جیسے انسان کے محبت میں مغلوب ہو جاتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی مغلوب نہیں ہوتا جیسے انسان غصے انتقام میں اندہ ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نہیں ہوتا اللہ کی اپنی شان کے لائق اس کے پاس انتقام بھی ہے اس کے پاس محبت بھی تو یہ تین کیٹیگریز زیادہ تر یہ نہیں کہ اندر جاتے ہیں حتیٰ کہ آج کے پیجے وغیرہ بھی جو مانتے ہیں زیادہ تر انہوں بھی صفات میں تعویل یہی واسطے کیے کہ پرانے لوگ کیے ہیں حالانکہ ان کا عقیدہ اس معاملے میں بالکل غلط ہے وہ کہہ دیئے کہ بہت پہلے بھی کیے تھے حالانکہ یہ دلیل نہیں کیے تھے تو غلط کیے تھے اللہ تبارک و تعالی جیسے نام کو جیسے استعمال کیا ہے وہ اسے ہی مان لینا ہے آپ کی سمجھ آئے یا نہ آئے تو آج کے جدید ترین مفسرین یا مفکر اسلام بغیرہ جن کو لگاتے ہیں وہ لوگ ہیں اس میں بھٹکے بہت زیادہ وجہ کیا ہے بھٹکنے کی اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر اکتفا نہ کرنا اصحاب رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنا بتایا ہے تمہاری عقل مانے یا نہ مانے وہیں پر سٹاپ وہیں پر کافی ہے ہم کو یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس معاملے میں گمراہیاں ہوئی اور آج کل بھی بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مفکر مفسر کہتے ہیں لیکن اپنے تفسیروں میں یہ الفاظ استعمال کیے تعویلات استعمال کیے اب رہے تعویل کرنے سے کہاں پہنچے گا بندہ اللہ ان کے لحاظ سے ہر ایک کو ہم کافر بھی نہیں کہہ سکتے جو تعویل کرتا ہے اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے وہ اس کے لحاظ سے اس کے علمی مرتبے کے لحاظ سے رب کا اور اس کا معاملہ ہے لیکن اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ تعویل نہیں کرنی چاہیے اپنے طرف سے منمانی نہیں کرنی چاہیے اپنی طرف سے کوئی صفت ہے اپنے لحاظ سے سمجھنا نہیں چاہیے بات سمجھوئے آگئی اچھا آج کا جو مضمون ہے وہ مضمون ہے خاص طور پر وہ ان آیات کا مفہوم پھر کیا ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالی کے معنی سمجھنے میں مشکلات پیش آئی جس سے یا تو یہ عقیدہ آگے آیا کہ اللہ ہر جگہ ہے یا یوں معلوم ہوا کہ اس عقیدے کو رکھنے والوں کے پاس بھی دلیل ہیں ان کا رد کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے عرش پر ہے دلیل کیا ہے سورہ طاہہ کی آیت تینویں آیت چھٹی آیت پانچویں آیت کہاں بیس نمبر تو اب ذات کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ بھی قرآن حدیث سے بعض دلائل دیتے ہیں تو ان دلائل کو اصل میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے سمجھنا کیسے چاہیے یہ ہے اصل تاکہ بعد میں آنے والا کوئی گروہ گمراہ نہ کرے یا کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے گمراہی نہ ہو یا قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں غلط فہمی نہ ہو دیکھئے اللہ تعالیٰ سورہ حدیث کی آیت بلکل ابتداء فرمایا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اللہ کا نام ہے یہ اللہ ہی کہتا ہے کیا کہتا ہے اول کون وہی ہے آخر کون وہی ہے ظاہر دیکھنے والے کون وہی ہے باطن کون وہی ہے تو اس آیت میں صاف صاف سیدھا سیدھا وہی وحدت الوجود کا عقیدہ وہی صوفیوں کا عقیدہ اس کی طرف دلالت کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر چیز میں ہے اب اس کے لیے یہی آیت وہ کوٹ کرتے ہیں سورہ حدیث کی کہ دیکھو اس پہ تو اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے اللہ اول ہے اللہ آخر ہے اللہ ظاہر ہے اللہ باطن ہے تو اس اعتبار سے سب چیز کیا ہے اللہ ہے تو اس کا معنی کیا یہی ہے جو اس آیت میں ذکر ہوا ہے یہ دلیل بن سکتی ہے کیا نہیں بن سکتی ہے کیوں اس واسطے کے ان دلیل میں ان ناموں کے اندر اللہ جو کہتا ہے میں اول ہوں میں ہی آخر ہوں میں ہی ظاہر ہوں میں ہی باطن ہوں اس کو سمجھنے کا طریقہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے ہمارے اپنے لحاظ سے یہ معنی کہ اول وہی ہے تو آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے تو پوری دنیا وہی ہے بولنے کے لیے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحجد میں دعائے کرتے تھے ان دعاؤں میں ایک دعا بڑی مشہور ہے جو احادیث کے اندر آئی تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے الا انت الاول فلیس قبلک شئی و انت الاخر فلیس بعدک شئی تیکھیں سورہ حدید میں سورہ نمبر 57 آیت نمبر تین سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر تین میں اللہ کہتا ہے اب اس کا معنی تو ظاہراً وہی ہوا جو صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے صحیح ہے کیا نہیں ہے تو ایسے سمجھنا ہے نہیں اسی لئے ہم نے شرط لگائی ہے اللہ کے ناموں اور اس کے اسماں کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے اللہ نے خود بیان کیا یا اس کے رسول نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر اگر سمجھیں گے تو وہی عقید آئے گا اول بھی وہی آخر بھی وہی ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں انت الاول تُو اول ہے کیسا فلیس قبل اکش ہے تُس سے پہلے کوئی چیز نہیں یہ بلکر صحیح تھا بھی اللہ اول ہے کس ہی سی ایس سے کس ہی سی ایس سے کس ہی سی ایس سے پہلے کوئی نہیں بیک جاؤ سوچتے جاؤ سوچتے جاؤ سوچتے ہم تھے ہمارے باپ دادہ تھے آدم تھے آدم سے پہلے کائنات تھی کائنات سے پہلے فلان تھا فلان تھا فلان تھا فلان تھا آخر کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا اللہ تھا آخر وہیں آکے ٹہریں گے کچھ نہیں تھا لیکن رب تھا رب ہے رب رہے گا یہ چیز تو کہیں نہیں گئی تو اس حیثیت سے وہ اول ہے وَأَنْتَلْ آخَرْ فَلَيْسَ بَعْدَا قَشَئِ تو ہی آخر ہے اس معنی میں کہ تیرے بات کوئی نہیں کیا مطلب تیرے بات کوئی نہیں دنیا ہے زندگی ہے لیکن ایک دن فنا ہونا ہے مرنا ہے ہم تو مرتے ہی رہتے ہیں آج اے دن کوئی نہ کوئی انسان مرتا ہے لیکن یہ کائنات تو زمانہ درزمانہ دیکھیں لیکن کیا اس کو بھی بقا ہے نہیں ایک نے ایک دن یہ بھی مرنا ہے پوری زلزلے اور پورے بھونچال کے ساتھ ہلا دی جائے گی اذا زلزلت الارض زلزالہ تو اللہ تعالیٰ یہ کائنات کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ عَسْقَالَ زمین میں کیا کچھ ہے وہ بھی اٹھا کے پھینک دے گی تو کائنات میں قیامت بھی قائم ہوگی پھر بھی کون رہے گا پھر بھی رہیں گے اللہ جس کو چاہے اور رشتے رہیں گے اللہ کے کوئی مخلوق اور رہے گی اللہ ان کو ہی مارے گا پھر بھی کوئی رہیں گے رہیں گے جسے اللہ چاہے لیکن آخری تک کوئی رہے گا نہیں ایک مرحلہ اس میں ایسا بھی آئے گا جس میں کوئی نہیں رہے جیسا کہ بعض حادیث اشارہ کرتے ہیں اس طرف یہ بالکل پوری کائنات ختم ہو کر کائنات کی ہر چیز ختم ہو کر سناٹا چھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلائے گا پوچھے گا جبرائیل ابھی کون باقی ہے حضرت جبرائیل کہیں گے کہ اے اللہ میں تیرا غلام اور ساتھ میں میرے تین فرشتے میکائیل اسرافیل ملک الموت ہم چار باقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جبرائیل میکائیل اسرافیل ملک الموت میں سے ملک الموت کے لئے بھی موت ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھرام بہت بڑا جیسے کہ پہاڑ گرتا ہے اس طرح ملک الموت بھی گر جائیں گے اللہ پوچھے گا آپ کون باقی ہے حضرت جبرائیل کانکتے ہوئے کہیں گے کہ اے اللہ تیرا غلام اور اسرافیل اور میکائیل ہیں تو اللہ کہے گا اسرافیل کو بھی موت دے تو وہ بھی دھڑام سے گر پڑیں گے اللہ پوچھے گا آپ کون باقی ہے کہیں گے کہ اے اللہ تیرا بندہ عبرائیل میکائیل اللہ حکم دے گا میکائیل کو بھی موت ہو وہ بھی دھڑام سے گر پڑیں گے اللہ پوچھے گا اب کون باقی ہے حضرت جبرائیل کہیں گے اللہ تیرا علام صرف جبرائیل باقی ہے کہے گا کہ جبرائیل کو بھی موت ہو تو پھر جبرائیل بھی جڑام سے گر پڑے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون ہے اب کوئی جواب کئی ناس سے نہیں آئے گا وہ عرصہ صرف اللہ رہے گا اور وہ عرصہ کتنا ہے کسی کو پتا بھی نہیں عینات میں سنناتا ہوگا صرف کوئی نہیں رہے گا اور اس دوران رب بکار لگائے گا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہ ہی ہے کونے بادشاہ کہاں ہے عین الملوک کہاں ہے وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے کہاں ہیں وہ اترانے والے کہاں ہیں وہ متقبرین کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ اس سنناتا آئے گا صرف جواب دینے کے لئے کوئی باقی نہیں رہے گا اور کتنا عرصہ ہوگا وہ بھی پتا نہیں ہے بعضہ حدیث اشارہ کرتے ہیں کہ کئی سال لگ جائیں گے اسی میں کہ اس آئینات میں کچھ نہیں ہو نہ جبرائیل رہیں گے نہ میکائل رہیں گے نہ اسرافیل رہیں گے نہ ملک الموت رہیں گے نہ فرشتے رہیں گے نہ آسمان نہ زمین نہ کچھ کائنات میں کچھ نہیں ہوگا وہ عرصہ کتنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اتنا عرصہ مرے پڑے رہیں گے سب کے سب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا پھر اٹھائے گا تو یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس عرصے میں پھر کوئی باقی نہیں رہے ہاں تو آخر میں زندہ و پائندہ رہنے والی ذات کون رہی اللہ تو اس حیثیت سے فرمایا کہ انتا الاول فلیس قبل کشی و انتا الاخر فلیس دون اکشی فلیس بعد اکشی تیرے بات کوئی نہیں ہے اچھا و انتا الظاہر ظاہر کا مطلب ہے ہم بھی بولتے ہیں ظاہر ہو گیا اردو میں بھی ظاہر استعمال ہوتا کیا مطلب ظاہر کا مطلب دک جانا سامنے آ جانا تو اللہ ظاہر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے دکنے والی چیز سب اللہ ہے نہیں ظاہر کس پانے میں ہے کہ فرمایا کہ و انتا الظاہر فلیس فوق کشی تجھ پر کوئی چیز نہیں ہے یہ سمجھنا ہے ظاہر میں زمین ہے زمین اور آسمان کا فاصلہ جسا پہلے بھی بتایا تھا پانسو سال کی مصافت ہے پھر ایک آسمان ہے اس کا بھی فاصلہ پانسو سال ہے ایسا فاصلہ در فاصلہ سات آسمان ہے پھر اس کے بعد دریہ ہے اس کی بھی گہرائی پانسو سال ہے پھر اس پر کرسی ہے پھر کرسی پر عرش ہے عرش پہ رب مستوی ہے رب پہ کیا ہے تو وہی معنی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وَأَنْتَ الظَّاہِرْ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٍ ظاہر تو اس معنی میں کہ تشبر کوئی چیز نہیں ہے سب سے آلہ ترین تو ہی ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے وَأَنْتَ الْبَاطِنُ چھپا ہوا باطن کا مطلب ہے چھپنا اسی سے بطن پیٹ بیٹ میں اندر کیا ہے دیکھ گیا تو کون بھی بازوں نہیں بیٹھیں گا لیکن یہ چھپا کے رکھا ہوا ہے جلد تو وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَ كَشَيْءٍ یہ تو ہی چھپا ہوا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں برحق رب رب تو ہی یہ کوئی اور نہیں ہے چھپا ہوا کا مطلب ہمارے دنوں میں چھپا ہوا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جتنے ظاہری پوجا پاٹھ ہو رہے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں اصل میں تو تو کیا ہے تو ہی واحد ہے جو تمام کائنات میں رب ہے یہ چار ہی اس کی تشریح میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے زیادہ ہمیں سوچنے کا بھی حکم نہیں ہے ہمیں ڈیپ طور پر غور کرنے کا بھی حکم نہیں ہے ان چار چیزوں کا معنی یہ ہے کہ اول ہے تو اس سے پہلے کوئی نہیں آخر ہے تو اس کے بعد کوئی نہیں باہر ہے تو اس کے اوپر کوئی نہیں باطن ہے تو اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کے علاوہ بھی نہیں سمجھ میں آتا نا مجھے سننا سمجھنے کی ضرورت کیا ہے عقیدہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں اس پر ایمان لاؤ بس مسئلہ ختم اسی طرح دوسری آیات وہ ہیں جس میں کیا ہے اللہ کی معیت ساتھ آتی ہے جیسے سورہ مجادلہ میں فرمایا اب یہ آیت بھی دلیل بن جاتی ہے ان بدبختوں کے لئے جو اللہ ہر جگہ ہے صوفیہ وغیرہ وحدت الوجود جسے کہتے ہیں کہ ہر ایک میں اللہ ہی ہے وحدہ اکیلا وجود وجود ایک ہی ہے سلمیں یہ سب ہم دیکھتے ہیں کیا ہے دھوکہ ہے اصل تو اللہ ہی ہے پورے میں اندر یہ جو عقیدہ ہے اس کے لئے یہ دوسری آیتیں مجادلہ کی اٹھاؤ بھئی یہ آیت بھی دلیل بناتے ہیں اس کو کہیں سمجھنا ہے یہ دلیل کیا ہے دیکھو آیت کا ترجمہ مَا يَكُون مِن نَجْوَا ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ دیکھو تم لوگ تم لوگ تین نہیں جمتے یعنی تین میٹنگ نہیں کرتے تین لوگ اکھٹا نہیں ہوتے چوتہ اللہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے تم کہیں بھی تنہا نہیں جا سکتے میں تمہارے ساتھ ہوں اس کو رب العالمین بیان کرتا ہے تو مجادلہ کے اندر آیت نمبر بولو ایک کو دلو مَا يَكُون مِن نَجْوَا ثَلَاثَةٍ دیکھو تم تین لوگ اکھٹے کوئی مجلس نہیں کرتے نجوا کا مطلب ہے میٹنگ کوئی میٹنگ ایسی تم نہیں کرتے تم تین مگر چوتہ اللہ ہوتا ہے اللہ ہوا رابعہم وَلَا خَمْسَتٍ یا پانچ تم نہیں ہوتے اللہ ہوا سادسہم اللہ چھٹا ہوتا ہے وَلَا عَدْنَا مِن ذَلِكَ وَلَا اَكْثَرَ یا اس سے کم اکھٹا ہو یا اس سے زیادہ اللہ ہوا مَعَهُم اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے اینما کانو کہاں بھی جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے اب یہ آیت بھی سریح دلالت کرتی ہے کہ ارے بھائی اللہ کہتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ ہے لئی کہتا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم وَلَا خَمْسَتٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُم وَلَا عَدْنَا مِن ذَلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اللہ ہُوَ مَعْهُم اَيْنَا مَا کَانُو جہاں کہیں بھی تم ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ کیا ساتھ ہے تو یہاں پر غلط ہے انہوں نے سمجھا حادیث کی روشنی میں نہیں سمجھا اصل یہ معیت ہے معیت عامہ اللہ کا ساتھ ہونے کا مطلب ذات سے ساتھ ہونا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ساتھ ہو اللہ ساتھ ہے کا یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات سے ساتھ ہے جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جاؤ بھا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں کیا مطلب میں ساپورٹ کروں گا اب آپ سوال کر سکتے ہیں پوچھ کے الٹھا مجھ سے کیا کر سکتے ہیں اب میں جو مثال دیا اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں مجھے کیا یہ سوال آپ مجھے کر سکتے ہیں آپ کیوں مثال دیے تب اب ایک مثال دے کے میں سمجھایا ہم کہتے ہیں کسی کو کیا کہتے ہیں جاؤ بھا میں ساتھ ہوں تمہارے بھر درے جاؤ تو مطلب کیا ہے میں ساتھ ہوں گا تو ساتھ میں جا گیا نہیں میں سپورٹ کروں گا تم نے کیا بھی ہوا تو مسئلہ یہ مطلب ہے تو اللہ کے تو صفات اور ناموں کو بھائی سے ہی ماننا جیسے اللہ نے بیان کیا ہے تو پھر آپ بھی تو تعویل کیے نا یہاں پر آپ سوال مجھے کر سکتے ہیں میری بات کو لے کر کر سکتے نہیں کر سکتے جی سمجھتے ہی نہیں سمجھتے ہی تھنڈا بیٹھیں گے بارش پڑھتے ہی پورے تھنڈ میں چلے گئے گا پورے سمجھ رہی نہیں سمجھ رہی ہیں یہ سوال آپ ہنڈرٹ پرسنڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بات میری نہیں ہے جہاں تعویل خود رب نے بیان کیا یا حدیث بتاتی ہے تو وہاں پر اپنی تعویل نہیں کرنا لیکن جب حدیث اور قرآن کی آیت ثابت ہوتی ہے تو وہاں پر ہم اس کی مثال دیں گے اس کی مثال رب نے دی ہے اب اس مثال کی تعیید کہاں ہے دلیل کہاں ہے یہ سورہ غافر میں ہے فرمایا اٹھو آیت اللذین یحملون العرش ومن حولہو ویسبحون بحمد ربیہم ویستغفرون لمن فی الارض ربنا وسعت کل شئیر رحمت و علما وغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک ورد وقیهم عذابا وقیهم عذابا نار اب یہ کیا ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے حاملین عرش جو فرشتے ہیں حاملین عرش پہلے میں بتایا تھا حاملین عرش کا مطلب کیا ہے عرش کو اٹھائے ہوئے یہ فرشتے قیامت کے دن جب رب زمین پہ اترے گا یا اللہ تعالی کیا ہے دمین پہ بھی نہیں بول سکتے بس اترے گا وہ حشر کے میدان میں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَيُقَهُمْ يَوْمَئِذِنِ سَمَانِيَهُ آٹھ فرشتوں کے تحت آٹھ فرشتوں کے ساتھ تو حاملین عرش جو آٹھ فرشتے ہیں یہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ لوگ وہاں پر رہتے ہوئے بھی دعا کرتے ہیں وَمَنْ حَوْلَهُ اور اس کے اطراف میں جو حاملین عرش کے فرشتے ہیں اور اس کے بالکل پاس میں جو فرشتے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں سَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں استغفار کرتے ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ستنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے جو رب العالمین کے استغفار کرتے رہتا ہے دعائیں کرتے رہتا ہے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لئے حاملین عرش استغفار کر رہے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں اب وہ دعا کے الفاظ جو آئے ہیں وہ کیا ہیں رَبَّنَا وَسِعْتَكُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَحِلْمًا اللہ کائنات کی ہر شئے پر تیرا علم اور رحمت چھائی ہوئی ہے ان کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں جو یہاں بیٹھ کے توبہ کرتا ہے اس کی توبے کی قبولیت کے لیے حاملین عرش اللہ کے پاس دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ یہ بندہ تیرے دربار میں آیا ہے غنہگار صحیح لیکن توبہ کر رہا ہے اس کی توبہ کو قبول کر لے اور اب توبے کی اہمیت دیکھو کہ اتنی بڑی ہے جو انسان گناہ کر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کہاں معاف کرے گا اسی انسان کے بارے میں رب کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے عزت اتنی محترم ہو جاتی ہے کہ میرے خاص فرشتے جو حاملین عرش ہیں وہ ان بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو توبہ کر کے رب کی طرف آتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو معاف کر دے جنہوں نے تیرے پاس آکے توبہ کر لی جہنم کے آپ سے بچا دے ابھی اس پہ اشارہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور علم اصل میں کیا ہے ہر جگہ ہے ساتھ نہیں ہے یہ جہاں کہیں بھی کہا کہ اللہ ساتھ میں ہے وہاں کا مطلب کیا ہے وہ اللہ کی ذات سے ساتھ ہے نہیں اللہ کے علم سے اور اللہ کی رحمت سے وہ ساتھ جہاں جاؤ تم اللہ کا علم ہے کہیں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں چھپ کے تم کیا کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی کام کر سکتے ہو تو جتنی جگہ قرآن میں معا کا لفظ آیا ہے معا کا مطلب ہے ساتھ ہونا معا المتقین معا المحسنین ان اللہ معا الذین اتقو ایمان والوں کے ساتھ محسنین کے ساتھ متقین کے ساتھ اللہ ہے کا مطلب کیا ہے علم کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ اس کی رحمت ہے تو ہم جی رہے ہیں اس کی رحمت ہے تو ہم کھا رہے ہیں اس کی رحمت ہے تو ہم کیا ہیں کھڑے ہو رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اس کی رحمت کے محتاج ہیں ہر پل ہر پل اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو دنیا کائنات کا ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا تو یاد رکھو تو جہاں معیت کا نام آیا ہے جہاں اللہ کے ساتھ ہونے کا مسئلہ آیا ہے تو وہاں بزاد ساتھ نہیں ہے اللہ کے صفت علم و رحمت کے ساتھ ہے یہ تعویل اس واسطے ہے کہ اللہ نے دوسری جگہ اس کی تشریح کر دی یہ تعویل ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں یہ تعویل اصل میں کیا ہے رب ہی کے کلام میں آئی ہے اسی طرح آیا سورہ واقعہ میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْتِ موت کے وقت میں جب فرشتہ روح نکالنے کے لئے آتا ہے تو فرمایا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذِنْ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ بَلَاكِ اللَّهِ تُبْصِرُونَ ہاں جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے حلقوم یہاں تک یعنی جسے بولتے نا اردو میں ہم بھی بولتے آخری ہچکی ایک بندہ مرتا ہے تو ایک آخری ہچکی آتی ہے اسے اس کے بعد ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے تو جان نکلتی 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 یہاں جب پہنچ جاتی ہے ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے حلقوم وَأَنْتُمْ حِينَ اِذِن تَنظُرُونَ اس وقت عزیز و اقارب ڈاکٹر فلاں فلاں سب ساتھ میں بالکل پاس کڑے ہوکے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بھی اسے سہت مند کر دیں اسے کیسے بھی اسے جلا دیں کیسے بھی اسے آ کر نکال دیں اس بیماری سے وَأَنْتُمْ حِينَ اِذِن تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اللہ کہتا ہے کہ نانا تم قریب نہیں وہ ہم قریب ہوتے ہیں اس سے وَلَاكِلَّا تُبْصِرُونَ لَكِنْ تُمْ دیکھتے نہیں اسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہاں پر ہے ہر مرنے والے کے قریب اللہ آتا ہے نہیں یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ کی علم کے اعتبار سے اللہ وہاں قریب ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر وہ نہیں تو اللہ کے فرشتے قریب ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ نَحْنُ مَنْ اللہ مراد نہیں اللہ کے فرشتے ملک الموت مراد ہیں ملک الموت قریب ہوتا ہے وہاں پر لیکن تم اس کو دیکھتے نہیں یہ معنی بھی ہے یہ تو واقعہ میں ہے واقعہ گذر دیئے پہلی آیت جو پڑا وہ قاف میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں یہ جو رگ ہوتی ہے جہاں کاتنے سے خون بیتا ہے پھر انسان مر جاتا ہے یہاں پر ایک رگ ہے شہرک جسے کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں حَبْلُ الْوَرِيد تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد شہرک سے زیادہ قریب ہوں کیا مطلب تو اس وقت مرنے والے کے اللہ قریب ہے نہیں اس کے علم سے وہ قریب ہے ایک مطلب دوسرا مطلب مَلَكُ الْمَوْتِ قریب ہے نَحْنُ أَقْرَبُ کا وہاں پر مانا یہ ہے کہ رب کے فرشتے قریب ہیں تو جہاں جہاں قربت کا مانا آیا ہے اصل میں وہاں مانا اللہ تبارک و تعالی کی ذات نہیں ہے اللہ کی رحمت اور علم ہے سب آیتیں کہاں دلیل کیا ہے سمجھنا کیا ہے اللہ علم کے ساتھ ہے اس کی رحمت کے ساتھ ہے اچھا یہ تو معیت خاصہ ہے معیت میں دو ہیں اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر اللہ ساتھ ہے متقین کے محسنین کے نیکوکاروں کے تو پھر تو کیا کافروں کے ساتھ نہیں ہے کیا کافروں کو نہیں دیکھتا کیا اللہ ملہدوں کو نہیں دیکھتا کیا گنہگاروں کو نہیں دیکھتا کیا تو اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے کیا ہے ان کے ساتھ تو پھر سمجھنا کیسے ہیں معیت میں دو قسم کی معیتیں ہیں معیت خاصہ معیت عامہ ساتھ ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے دو تقسیمات ہیں ایک ہے معیت خاصہ دو نیک بندوں کے ساتھ ہے معیت خاصہ میں اللہ کے علم اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور معیت عامہ میں اللہ تبارک و تعالی کا علم ساتھ رہے گا جس کے ذریعے سے کوئی بندہ اس کے علم کے ہاتھے کے بغیر کیا نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ایت الکرسی میں ہم وہی تو پڑھتے ہیں وہی تو سکھا ہے اللہ تعالی ایت الکرسی کیوں بنی رب العالمین کے پورے صفات اور نام اور اختیارات اور اس کے پوری تعریف تعرف انٹریکشن ہے اس واسطے وہ آیت الکرسی بنی سب سے عظیم ترین قرآن کے تو اس میں کیا فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ میرے علم کا یہ حاطہ ہر چیز پر حاوی ہے تو کافر ملہد مشرق سب پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر ہے سب کا علم ہے لیکن معیت خاصا جو ہے اس میں اللہ کی معیت بھی ہے رحمت بھی ہے جو خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے متقین کے لئے ہے مومنین کے لئے ہے اور اسی طرح محسنین کے لئے ہے یہ پانا ضروری ہے اس کے لئے کوشش کرنا ضروری ہے جس کو رب العالمین اپنے علم اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لے تو پھر رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ کبھی گنہگار نہیں ہوگا کبھی کیا ہے بدخسمت نہیں ہوگا کبھی گمراہ نہیں ہوگا ہاں تو اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کا علم پھیلا ہوا ہے ہر جگہ ہاں وصیعت رحمتی آئے لفظ ہاں سور مائدہ میں ہر چیز پر میری رحمت شائی ہوئی ہے اچھا یہ تو ہم آیتیں دیکھ لیے کن آیتوں سے غلط مفہوم نکال کے گمراہ ہوئے ہیں اب حدیث میں بھی ایک حدیث بہت مشہور ترین ہے جس میں یہ بات آگئی جس سے لوگ دلیل لیتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قال اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے دیکھو جس حدیث میں اللہ کے رسول راوی ہوں وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے جس حدیث کو صحابہ روایت کریں وہ حدیث حدیث کہلاتی ہے حدیث میں دو اقسام ہیں ایک ہے حدیث ایک ہے حدیث قدسی حدیث قدسی کیا ہے خود رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں گویا کہ یہ حدیث جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اللہ کے رسول کے مفہوم اللہ کا بتایا ہوا لیکن حدیث قدسی کا معنی ہے کہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالی کی روایت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں روایت کرنے والے اچھا حدیث کیا ہے حدیث اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والوں کے لئے انتہائی مقربترین درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرتے 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 نوافل کا مطلب خالی نمازیں نہیں ہر قزم کی نفل اللہ کی محبت میں ہے اللہ کے قرب میں تلاش کرتے 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 نوافل کرتے کرتے اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ حتیٰ احبہ خود اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اب یہ بات بالکل واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ایک بندہ عبادت کرتے 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 اس لیویل پہ پہنچ سکتا ہے کہ وہی اللہ بن جائے جیسے یسوفیہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی اللہ کہتا ہے کہ فیدہ احبابتہ کھنتو سماعو اللہذی يسمعو بھی و بسرہو اللہذی کیا ہے یبسرو بیہا ویدہو اللہذی یبتشو بیہا ورجلہو اللہذی یمشی بیہا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے آنگ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تب ہاتھ بن گیا آنگ بن گیا ناک کان بن گیا اور پاؤں بن گیا تو پورا اللہ بن گیا تو لوگ کہتے ہیں یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قرب میں آؤ 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 تفسیائیں کرو غاروں میں رہو عبادتیں کرو کرو یہاں تک کہ تم خود اللہ بن جاؤ تمہارے اندر اللہ آ جائے حدیث بھی بولتی ہے اب یہ ایک دھوکہ اسے کیسے سمجھیں گے تو یاد رکھی اصل میں یہ معنی ہے ہی نہیں کیونکہ اس معنی کا توڑا اگلے ہی جملے میں اللہ بن جایا تو پھر وہ اور اللہ کے درمیان کوئی کیا نہیں رہا فاصلہ ہی نہیں رہا لیکن اللہ کہتا ہے جب اس طرح بن جاتا ہے تو وہ اگر مانگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ کنڈیشن اس کی ہو جاتی ہے نا جی تو وہ جب سوال کرتا ہے تو میں اسے فوراً عطا کرتا ہوں وہ کسی سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں یہ دو باتیں اگلے ہی آ کر اس بات کو رت کر رہے ہیں جو یہ اللہ بنا کے چھوڑے اگر وہ اللہ بن گیا تو پھر سوال کئی کچھ ہی اسے پھر دعا کیوں کرتا وہ وہ خود اللہ کی صفات اس کو آ گئے تو انہیں دعا کیوں کرتا اللہ کہتا ہے وہ اتنے خاص ہو جاتا ہے ہمارا پھر وہ پوچھتا ہے جیسے ہی وہ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں جیسے ہی وہ پناہ مانگتا ہے ہم مانگتے ہیں نا بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتے ہیں نا مانگتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن ملتی پناہ پرابر ہم نا پھر گالے گوچھ رہتے سولے گوچھ رہتے ملتی نہیں نا وہ اللہ کا ایسا خاص بندہ بن جاتا ہے مانگے تو اللہ اسے دے دیتا ہے تو یہ دو باتیں بتلا رہی ہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی خدای صفت نہیں آئی وہ بندے کا بندہ ہی رہتا ہے تو پھر اوپر کی بات جو ہے نا کہ اس کا کان بن جاتا ہوں اس کی آنک بن جاتا ہوں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا پیر بن جاتا ہوں معنی کیا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کے اندر نہیں آئی بلکہ اس کا نفس اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا رب پسند کرتا ہے وہ اتنا ہی سنتا ہے جتنا رب پسند کرتا ہے وہ اسے ہی پکڑتا ہے جو حلال ہے وہ اسی کی طرف چل کے جاتا ہے جو حلال ہے رب کے نافرمانی میں نہ اس کا ہاتھ کام کرتا ہے نہ اس کا پاؤں نہ اس کا کان نہ اس کی آنکھ مکمل شریعت کو پانے والا بنتا ہے شریعت پہ چل کے خوش ہوتا ہے شریعت پہ نہیں چلنا ہے یا شریعت کے مخالف ہے تو اس کا دل ہی اندر سے نہیں چاہتا مکمل شریعت والا دل بن جاتا ہے اپنے آپ کو عبادتوں میں اس حق تک مصروف کر لیتا ہے کہ عبادت نہ کریں تو بیچے نہیں ہوتی ہے اسے ہم کو کریں تو بیچے نہیں ہوتی ہے ہم مسجد میں داخل ہوئے تو کب بھگو کب بھگو رہا تھا وہی اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندے مسجد میں آگئے تو جانا پسند نہیں ہوتا یہاں تک کہ انہیں کوئی مجبوری کھینچ لائے کہ وہ باہر نکلے عبادتوں میں ہاتھ باندے تو انہیں وقت کتنا جاتا بتا نہیں چلتا یہاں تک کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو ان کو مجبوراً نوافل منقطع کرنا پڑتا ہے ورنہ تو چاہتے تو یہ ہیں کہ پوری پوری رات نوافل میں گزارتا ہے یہی تو صحابہ کا معمول تھا ہم حیران ہوں گے وہاں کا ادنا ترین مسلمان بھی صحابہ کے دور میں تحجد سے خالی کوئی نہیں ہوتا تھا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم آج کے دور میں اچھے سے اچھا ملہ اور اچھے سے اچھا بڑی داڑی لمبا جھبا قبا اسے بھی تحجد پڑتا ہے کہ بوجھے تو تحجد تو نہیں پڑتا فجر پڑتا والدیا کم مس کم اور عام لوگاں تو فجر بھی غیہت یہ اتنا گرا وہ جو دور تھا نا جی وہ دور اتنا زیادہ پاکی ذاتر تھا ادنا ترین بھی تحجد نہیں چھوڑتا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تحجد چھوڑ دو سب سے بڑا ظالم حجاج بین یوسف جس کے بارے میں بہت سے لوگ سنے ہوں گے ادنا سے ادنا بھی کوئی نہ کوئی سنے ظالم ترین انسان اس دور کا لیکن زندگی میں کبھی تحجد نہیں چھوڑا ہو ادنا مسلمان ظالم ترین بادشاہ بڑے بڑے لوگوں قتل کیا بادشاہت کے لئے لیکن تحجد نہیں چھوڑا تحجد پڑتا تھا عام لوگوں کا معمول تھا کہ کمز کا ماہانہ یا قرآن اسی سے تیس جز آئے ہمارے پاس یہ تیس جز جو ہیں نا وہ اللہ کے رسول تو ڈیویڈ نہیں کیے اللہ کے رسول زمانے میں جز نہیں تھے بات کے عدوار میں کسی زمانے میں تیس جز ہوئے وجہ اس کی کیا بنی عام انسان کم از کم ایک مہینے میں قرآن ختم کر لے اس واسطے تیس جز بنائے ہوئے ورنہ زمانے صحابہ میں اصل کیا تھا سات منزلیں تھی جو منزلیں اب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کا معمول اصل کیا تھا سات دن میں قرآن کو مکمل کرتا اسی واسطے سات انہوں نے کیا کیے منزلیں بنا لی تھی عام معمول ہر بندہ عموماً قرآن اتنا پڑھتا تھا کہ divided by seven کریں تو ایک ہفتے میں مکمل قرآن ہو جاتا ہے آج ہم پورے سال میں بھی نہیں کرتے رمضان رمضان ملکہ پڑھتے رمضان میں بھی کون پڑھتا حافظ ہو کوئی اچھا قاری وہ پڑھتا عام بندے تو قرآن کیا ایک سورہ بھی مکمل نہیں پڑھتے ان کو پتا بھی نہیں تو علم کا میار وہ تھا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بنا لے تو پھر اس کا دل جو ہونا وہ دل ایسا ہوتا ہے جیسے رب نے حکم دیا ہے تو دیکھتا وہی ہے جس کا حکم ہے خیر حرام چیزیں نہیں دیکھتا سنتا وہی ہے جس کا حکم ہے غیبتے میں نہیں سنتا ہاتھ سے وہی کام کرتا جو حلال ہے نام حرم کو نہیں پکڑتا نام حرم سے مسافہ نہیں لگے رسول صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی معلوم ہو جائے تو وہ کیا ہے آگ کا انگارہ لوہے کا انگارہ پکڑنا قبول کر لے لیکن کسی غیر عورت کا ہاتھ نہ پکڑے غیر عورت سے مسافہ نہ کرے اگر اس کا اسے معلوم ہو جائے ادراک ہو جائے اس کے عذاب کا اس کی اللہ کے پاس ناپسندیدگی کا تو وہ بندہ لوہے کا ہاتھ لوہے کا کیا کرنا ہے رات پکڑ لیا پسند کرے گا لیکن ہاتھ ملانا پسند نہ کرے گا اور ہم مواقع دھونتے کہ کئی نہ کہی ذرا ہاتھ لگا تو اچھا رہنگا بس میں کہتے تچ ہوگا تو اچھا رہنگا ٹرین میں کہتے تچ ہوگا تو اچھا رہنگا یہ ہماری انتہائی کیا ہے گراوٹ ہے وہ انتہائی علاپن ہے تو یہ جو ہے نا تقویے کا میعار جو اتنا بلند ہوتا ہے بندے کا اس وقت تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے مطلب شریعت جو ہاتھ جس پر پکڑنا ہے جس پر جانا ہے وہ صرف وہاں تک شریعت جہاں حکم دیتی ہے وہاں تک چلتا ہے شریعت جہاں حکم دیتی ہے وہی دیکھتا ہے شریعت جہاں تک جائز کہتی ہے وہی سنتا ہے شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا یہ معنی ہے اس کا معنی ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے اللہ کان بن جاتا ہے اللہ کیا ہے ناک بن جاتا ہے اللہ کیا ہے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے یہ سب کیا ہیں کیا بتایا ہمیں یہ پورے کیا ہے وہ آیتیں اور حدیث جو غلط مطالب نکال کے اللہ کے صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کو بگاڑتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے اس کی معنی تشریح بیان کرتی سمجھ میں ہی بات آپ کیا سنیں ہم میں پورا وہ آیات اور حدیث کیا ہیں یہ جن سے غلط مطالب نکال کے وحدت الوجود کو ثابت کیا گیا اللہ ہر جگہ ہے اس کو ثابت کیا گیا حالانکہ ان تمام آیتوں اور حدیث سے جب ہم مطلب پڑھیں گے تو ساپ واضح ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ سمجھ میں اچھا اقصام اقصام اسما کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کس کس قسم کے ہیں کیسے ہیں فضائل کیا ہیں اس کے اس میں سب سے پہلے تو ہم پہلے دن پڑھے تو وہ حدیث ذہن میں رہی ہے جو کل لکے در بھی دالے تھے کیا حدیث ہے کہا لکھے آپ ان لیلہ تسعتوں و تسعین اسما مئتا الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام ہے اکم سو حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو یاد رکھا جنت پہ داخل تو اس فضیلت کے اعتبار سے اسماع الحسنہ کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے اور انتہائی فضیلت کا باعث ہے کہ اس کے ذریعے سے جنت حاصل کر سکتے ہیں اچھا احصاها میں گن رکھا کا خالی کیا ہے رکھ لینا ہے نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے اس کو ماننا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو پہلی بات فضیلت کے اعتبار سے کہا ہے اسماع الحسنہ کو یاد کرنا ہے وہ اسماع الحسنہ کتنے ہیں نائنٹی نائن نائنٹی نائن ہی ہیں وہ نہیں ہیں نائنٹی نائن ہم کو بتائے گئے اس سے بھی بہت زیادہ ہے لیکن نائنٹی نائن جو آئے حدیث قرآن کے اندر اسکوم علماء نے کلیکٹ کیا اور صحیح ترین مجموعے بنائے عموماً جو قرآن کے اٹے کے سامنے جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں وہ ریایت نہیں رکھی گئی ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے عموماً ہر مصفح یا ہر قرآن اٹھالو آپ پہلے صفحے پہ نائنٹی نائن نائن اللہ کے اور دوسرے ادھر آخری میں نائنٹی نائن نائن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے چھاپتے ہیں وہ کوئی اتھنٹک نہیں ہیں اور نائنٹی نائن نائن اللہ کے رسول کے یہ تو ثابت بھی نہیں ہے حدیث سے وہ بنا لئے گئے ہیں اور نائنٹی نائن نائن جو حدیث میں آئے ہیں وہ حدیث میں آنے والے نائنٹی نائن نائن قرآن میں چھاپے ہیں وہ بھی ریایت نہیں کی گئی ہے اس میں کئی ضعیف طور پر جو نام آئے ہیں وہ بھی اس میں داخل کر دیے گئے ہیں مشہور ترین جو کتابیں آئی ہیں اس سلسلے میں خاص طور پر اس میں تحقیق کر کے 99 نیمز جمع کیا گیا ہے خاص طور پر ہمارے تذکرے کی کتاب میں جو 99 نیمز ہم جمع کیے ہیں اس میں تحقیق شدہ ہے تو یہ 99 نیمز ہیں حدیث میں ایک ہی حدیث کے اندر پورے 99 نیمز بھی آئے ہیں ترمیزی میں لیکن اس میں بھی کیا ہے ضعف ہے تو اس حیثیت سے ایک جگہ 99 نیمز اللہ کے رسول نے گنائے ہیں کیا بلے تو صحیح تر بات یہ ہے کہ نہیں گنائے ہیں بتایا ہے کہ 99 نیمز ہیں پھر وہ 99 نیمز میں کئی اسماں قرآن میں آگئے تو قرآن سے لے لیے جہاں پر قرآنی آیتوں میں یوں سمجھئے کہ گلدستہ ناموں کا کہیں آیا ہے تو وہ سورہ حشر کے آخری میں آیا ہے جہاں تقریبا جہاں تک مجھے اندازہ گیارہ نام تو آئے ہیں ہوا اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمی شرکو ہوا اللہ خالق بارئ المصور لہ الاسماء الحسن یسبح لہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم تو گیارہ نام آئے ہیں یہ سورہ حشر کے آخری میں تین آیات میں تھے دو آیات میں گیارہ نام اللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے علاوہ قرآن میں کہیں وہو السمیع العلیم ان اللہ عزیز حکیم واللہ عزیز حکیم واللہ علیم حکیم واللہ غفور الرحیم یہ بے شمار جگہ آئے ان تمام ناموں کو بھی لے لئے پھر احادیث میں بھی بہت سے نام آئے ہیں ان کو بھی لے لئے تو علماء نے اکھٹا کر کے دیکھا تو وہ 99 نیمز آ رہے ہیں تو وہ مجموعہ خاص طور پر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں بہت فصیلت والا علم ہے کہ یہ 99 نیمز ہے اچھا یہ 99 نیمز یہ اللہ کے ناموں کا دوسرا اہم ترین تعلق کیا ہے وہ سورہ عراف کے اس آیت میں جو میں پہلے دن لکھا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سب کے سب اچھے ہیں خسنا ہیں اور اس کا سب سے اہم ترین تعلق کیا ہے وسیلہ مانگنا ہے کیا کرنا ہے وسیلہ مانگنا ہے فَدْعُوهُ بِهَا اس سے مانگو تو اب وسیلہ کیا ہے یہ بھی سمجھے لو اچھی طرح کیونکہ یہاں پر یہ بات آگئی ہمیں بھی بہت زیادہ کیا ہے گمراہی اور لوگ اس میں سے تعبیلات کرتے ہیں تو یہ ایک لفظ ہے لفظ وسیلہ فلان کا وسیلہ ان کا وسیلہ ولی وسیلہ فلان اصل کیا ہے وسیلہ تو یاد رکھئے قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی لفظ وسیلہ آیا ہے وہاں مراد ہے اچھے کام وسیلہ کا مطلب ہے ہاں سورہ مائدہ جایو فی سبیلی اللہ کی راہ میں جہاد کرو ہاں تو اس حیثیت سے معلوم ہوا ہر وہ نیک کام جو تم اللہ کے لئے کرتے ہو وہ وسیلہ ہے کیا بھئی سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تیفائی جس میں اللہ خود حکم دیتا ہے جی اب آئے ہوں آئے ہوں آئے ہوں یہاں لفظ وسیلہ آیا ہے اور ایک جگہ سورہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ففٹی ایٹ شاید دیکھو بھئی ففٹی ایٹ اٹھا کے دیکھو اولائی آہ ففٹی سیون جن لوگوں کو تم وسیلہ تلاش کرنے کے لئے ان سے وسیلہ مانگتے ہو جن ولیوں کو تم سمجھتے ہو اللہ کہتا ہے وہ ولی خود اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کر رہے اللہ والے خود ولی خود اللہ سے وسیلہ تلاش کر رہے جیسے یہاں کہا ویسا اولائیک اللہ یہ دعونا یہ بتغونا جن کو تم پکارتے ہو وہ خود تلاش کر رہے ہیں کیا اللہ کے پاس وسیلہ کس معاملے میں ایہم اقرب کون اللہ کے قریب بن جائے تو یہاں پر بھی وہی معنی ہے کہ نیک اعمال اصل اللہ کے پاس وسیلہ بنتے ہیں حبیث حیثیت سے ہر وہ چیز وسیلہ بن سکتی ہے جو تمہارے لیے جو تم خالص رب العالمین کے لیے کیے ہو تمہاری نماز وسیلہ بن سکتی ہے تمہاری زکاة وسیلہ بن سکتی ہے تمہارا حج وسیلہ بن سکتا ہے تمہارا عمرہ وسیلہ بن سکتا ہے تمہارا نیک کوئی بھی عمل کوئی بھی خیرات وسیلہ بن سکتا ہے کیسے کیسے وسیلہ بنیں گا جی بنیں گا کیسے اب دیکھو کیا ہوا ایک حدیث طویل ہے لیکن اس کا مضمون میں مختصر کر کے بیان کرتا ہوں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تین اشخاص کسی ضرورت سے باہر نکلیں راستے میں بارش آ گئی وہ زمانے میں سے تو کیا تھے چھپر وغیرہ بڑے کچھ نہیں ہوا کرتے تھے بارش بڑی زور کی تھی تو جہاں کھڑے تھے سامنے پہاڑ تھا پہاڑ میں غار تھا انہوں نے سوچا کہ کہہ رہے بارش سے بچنے کے لیے غار اچھا ہے چلے تینوں اندر گئے غار میں بیٹھ گئے جیسے ہی غار میں بیٹھے ہوا زور کی چلی اور اس ہوا کے زور سے اوپر سے ایک چٹان بلکل وہاں سے گرتی ہوئی آئی اور اس غار کے دہانے پر فٹ ایسے بیٹھ گئی جیسے کوئی بوتل کے اوپر دھکن بیٹھتا ہے ٹائٹ بلکل نہ روشنی نہ ہوا ایسے آکے فٹ بیٹھ گئی اس کے اندر اب یہ تینوں گھبرا گئے بلکل موت نظروں کے سامنے آنے لگی اب تو یہ سے بچ گئے کوئی نہیں کوئی نہیں چڑا پہلے تو تینوں نے بھی اندر سے طاقت لگا کہ ڈھکلنا چاہا دیکھا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے چٹان اتنی بڑی ہے کہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی ہے تو تب انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لئے کوئی چارہ نہیں سوائے دعا کی اب تو موت ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے سوائے دعا کے کوئی چارہ نہیں ایسا کرو کہ جو عمل بھی تم نے کیا ہو جو تم سمجھتے ہو کہ صرف اللہ کے لئے کیا ہے وہ عمل اس سے تم اللہ سے وسیلہ مانگ کے کرو شاید اللہ ہمیں کیا ہے زندگی دے دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے بندے نے ہاتھ اٹھایا کہا کہ اے اللہ میرے ماں باپ بڑے بوڑے تھے اور میں اکیلا تھا ان کا اور میرا کام یا تھا کہ یہ تھا کہ صبح صویرے بکریاں لے کے جاتا تھا چرانے کے لئے پورا دن گزارتا تھا میدان میں پھر رات کو بکریاں چرا کے واپس لے آتا تھا اور گھر میں پہنچتا تھا تو سب سے پہلے دودھ نکالتا تھا بکریوں کا اور اپنے ماں باپ کو پیش کرتا تھا پھر میرے ماں باپ پینے کے بعد ہی میں اپنے بچوں کو دیتا تھا ایک رات ایسے ہوا کہ میں آتے آتے دیر ہو گئی اور میرے ماں باپ میری راہ تکتے تکتے سو گئے بھوکے ہی اور میں جب پہنچا تو دیکھا کہ ماں باپ سو گئے ہیں اور میں جب دودھ نتار کے لے جا کے وہاں کھڑا ہوا تو ماں باپ گہری نین میں تھے اور ادھر میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میرے ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو یا بیوی کو دودھ دے دوں ادھر حال یہ تھا کہ پوری رات میں ماں باپ کے خدموں کے پاس کھڑا رہا وہ پیالہ لے کے کہ جیسے ہی وہ اٹھیں گے پیئیں گے کیونکہ اٹھانا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا دل کہ ان کو ڈسٹرپ ہوگا اور ادھر میرے بچے میرے پاؤں پکڑ کے رو رہے تھے کہ اببا میں ان کو بھوک لگ رہی ہے دودھ دو دودھ دو لیکن میں نے پوری رات بچوں کو دودھ نہ دیا یہاں تک کہ ماں باپ کی آنکھ صبح کھلی تو میں نے کہا کہ آپ کے لئے دودھ لایا ہوں جب ماں باپ نے پی لیا تب میں اپنے بچوں کو پیلایا اے اللہ یہ عمل صرف میں تیری رضا کے لئے کیا تو اگر واقعیتا یہ تیرے ہاں قبول ہو گیا تو اے اللہ اس سے نجات دے تو حدیث کے الف دخو ماں باپ کی خدمت کی ہتھنی بڑی وصیرت ہے کیسے بھی ہوں ماں باپ وہ الگ مسئلہ ہے وہ بلکل الگ مسئلہ ہے وہ آپ کیسے ہیں ماں باپ کے ساتھ یہ بلکل ڈیفرنٹ مسئلہ ہے ماں باپ آپ کو مارتے ہوں محبت کرتے ہوں آپ کو دیکھتے ہوں نہ دیکھتے ہوں پڑایا ہو یا نہ پڑایا ہو کچھ بھی ہوں وہ ان کا مسئلہ ہے وہ بھی رب کا معاملہ ہے یاد رکھو ہمیشہ تم کیا ہو ماں باپ کے ساتھ یہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے ان کا حکم ان کا عدب ان کی خدمت یہ رب کو بہت پسند ہے وہ بندہ دیکھو اس کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ تو بھی بچوں کو مت پلا جب تک ماں باپ بس محبت میں اس نے نہیں پلایا پوری رات بچوں کو روتے روتے وہیں پر چھوڑ دیا لیکن ماں باپ کے پہلے پینے کی وجہ سے ان کو نہیں پلایا یہاں تک کہ ماں باپ پیے پھر جا کے پلایا تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس سے نجات دے دے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جیسے ہی اس نے دعا ختم کی فوراں چٹان خود بخود تھوڑا سہٹ گئی جس سے روشنی اور ہوا لے فوراں قبلو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک ماں باپ کے خدمت کی اہمیت اور دوسرا اپنے کسی کام کا وسیلہ لینا جائز ہے جس پر تم کوئی اعتماد ہے کہ یہ کام تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے یہی وسیلہ ہے وہ میں بتایا نا اپنے کاموں کا وسیلہ لے سکتے ہیں نیک کاموں کا یہی ہے وہ وہ وسیلہ نہیں جا خبروں میں جا کے پکار لے کے کہہ کرتے ہیں آپ پھلاں ولی سے درخواست ضرورت نہیں ہے تم خود اپنے آپ میں ولی ہو تم خود دیکھو میری زندگی میں میں کیا اچھا عمل کیا ہوں کبھی مسیبت آگئی اسی عمل کا وسیلہ دیکھا ہے اللہ یہ کام میں نے اس وقت کیا تھا صرف خالص تیرے لیے کیا اے اللہ میری یہ مسیبت کو ٹال دے تو اللہ خبول کر لے اب دوسرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرنا تھا ایسا ہوا کہ اس کی کچھ مزدوری باقی تھی اور وہ مزدور غیب ہو گیا اب اس کا کچھ پیسہ میرے پاس رہ گیا تھا وہ آیا ہی نہیں لینے کے لیے بعض لوگ کام کرتے دس دن ایک مہینے کی تنخواہ بہت ہے دس دن کام کرتے چلے جاتے دس دن کی تنخواہ رہ جاتی جو لوگ کیا ہیں مزدوروں کو رکھتے ہیں یا آکر مینیجر ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے اس کو تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ وہ آیا ہی نہیں تو میں نے سوچا کہ اس کا پیسہ کیا کرو تو میں نے کیا کیا کہ ایک بکرہ بکری جو اس کے پیسے میں آئے لے کے چھوڑ دیا وہ بکرہ بکری ایک سے دو ہوئے دو سے تین ہوئے تین سے چار ہوئے یہ ایک بڑا گروہ بنا پھر جھتا بنا ایسے بن گیا کہ ایک بکریوں کا ریور بن گیا ایک زمانے بعد پھر وہ بہت مدت کے بعد اچانک میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے شخص دیکھ اللہ سے ڈر میری مزدوری کچھ باقی ہے میری مزدوری میرے حوالے کر تو میں نے کہا کہ وہ دیکھ وہاں پر چرنے والے بکریوں کو دیکھا ہے تو نے ریورڈ کو وہ پورے اس نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہو وہ سب تیرے ہیں جا اس نے کہا کہ دیکھ مزاق نہ کر مجھ سے میں نے کہا کہ اللہ میں مزاق نہیں کر رہا ہوں تیرے وہ جو چند پیسے تھے اس سے میں نے ایک بکرہ اور ایک بکری لیا اور اسی سے یہ بڑھتے گئے یہ ریورڈ بن گیا اب وہ تیرے ہی پیسے ہیں سب کچھ لے جا تو وہ خوشی خوشی دعائیں دیتے ہوئے تمام ریورڈ کو ہانک کے لے گیا اور دعائیں دے رہا تھا اللہ یہ کام میں نے جو کیا وہ صرف تیرے لئے کیا ہے تو اللہ اس سے حصیبت سے نجات دے تو اللہ کے رسول کے تیرے ہیں جیسے ہی اس نے کیا ہے دعا ختم کی وہ اور چٹان اتنی ہڑ گئی کہ اچھی طرح روشنی اور ہوا آنے لگی لیکن ابھی پوری نہیں کہ اس سے نکل سکے دیکھو یہ آدمی سے حسن سلوک کرنا کتنا بڑا اللہ کے پاس مقام ہے خاص تر مزدوری کے معاملے میں ہمارا معاملہ کیا ہے مزدوری کو دبانے کا پورا کام لیتے دیتے وقت دس باتان کرو دیتا یہ نہیں بڑھ کے دو خوشی سے دو اور خاص طور پر دس دن پان دن کام کرو گیا تو پورا مہنہ رہے تو دیں گے جی ہمیں تو میں دس دن کرو گئے کہ میں کیا دے ہوں میرا بھی گتا نقصان کیا کیا کی بھول گے کیا کرتا ہوں اس کی مزدوری دبانے کوش کرتا نہیں مزدوری پوری دیا کرو اس کی بڑی فصیلت ہے جو بات آپ نے تیئے کیے وہ بات برابر دے دو اس کے مزدوری اس کا اپنا پیسہ ہے تو وہ انسان احسان کرنے والا ایسا تھا کہ اس سے لیا انہیں دوچ دو ایک بکرہ ایک بکری اگر وہ آ کے پوچھا تو اس وقت ایک بکرہ ایک بکری دے گا خوشہ رہتا تھا انہیں لیکن اس اللہ والا بندہ ایسا تھا کہ جتنا تھا وہ سب کو جس سے وہ بڑی ہوئے ریور بنی سب کو دے دیا لے جاؤ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس مصیبت میں جب اس نے بکارا اس عمل کے ذریعے وسیلہ کیا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں چھٹان بہت کچھ ہٹ گئی لیکن ابھی بھی نکل نہیں سکتے تھے تیزرا واقعہ خاص طور پر تم نوجوانوں کے لئے ہاتھ اٹھائے اے اللہ میں میری کزن سے جو مجھے بہت بھلی لگتی تھی اتنی محبت کرتا تھا جتنا دنیا میں کوئی انسان کسی عورت سے محبت کرتا ہے لو میٹر لیکن دیکھو اس کے اندر بھی بڑی نصیحتیں یاد رکھو بہت بڑی نصیحتیں میں اسے ہر قسم کی کوشش کی کہ وہ برائی کے لئے آمدہ ہو جائے لیکن وہ اللہ والی بندی ایسی تھی کہ کبھی راضی نہ ہو گی لیکن میں اس کو جی جان سے چاہتا تھا پھر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اس کو شدید ترین پیسے کی ضرورت پڑ گئی وہ میرے پاس آئی کہا کہ میں بڑی پریشانی میں ہوں مجھے کچھ پیسہ جاتا بعض روایتیں ہیں کہ اسی درہم اس نے مانگا تو اس بندے نے کیا کیا کہا کہ میں اسی درہم کیا اس سے زیادہ دینے کو تیار ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ گناہ قبول کر لے اب وہ بندی بجاری مجبور تھی تو اس نے کہا کہ چلو وہی صحیح میں پیسے کی اتنی تہیدامن دست ہوں کہ مجھے ضروری ہے کہ خواہی اسمت ہی جائے اگر اسی شرط پہ تو کچھ دیتا ہے ایسے ظالم ہوتے ہیں آج بھی اور ایسی معصوم لڑکیاں ہوتی ہیں آج بھی ہر کسی پہ کہہ نہیں کر دینا تانہ نہیں لگا دینا کئی اچھے اچھے ایسے ہیں جو سینی فیلڈ میں آئے صرف اس واسطے آئے کہ بیچاریوں کو پیٹ پالنے کے لیے بھی کیا نہیں ملا ایسا نہیں آخر برائی میں چلے گی ہم نوجوانوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے اندر کیا ہے انسانوں کے لیے انسانیت اور رحمت نہیں ہیں ہم سخت دل ہو گئے کئی ایسی بچیاں ہیں جو آتی ہیں ڈینس کرتی ہیں اصل میں ان کے اگر دلی طور پر آپ دیکھیں تو وہ مجبور ہو کہ آئی ہیں اس فیلم میں ان کو پیسہ کوئی دینے والا بچپن میں چلا گیا یتیم تھی ماں بیمار تھی کینسر پیشنٹ تھی کوئی دیکھنے والا پرسان حال نہیں تھا آخر کار کسی نے بلائے پرٹے ہزار روپے دے تو آیا ایکٹ کر آ گئی بس مسئلہ خطر تو غرض اس نے کہا کہ اللہ وہ اس وقت بہت مجبور تھی میں نے شرط لگائی کہ گناہ کرے گی تو میں دونگا وہ مان لی کہ آج رات تیری پھر وہ پیسہ لے کے چلی گئی پھر رات آئی ہم دونوں اکھٹا ہوئے جب ہم دونوں بالکل تنہا ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ پورے جسم سے کانپ رہی میں نے اس سے کہا کہ میں تو زبردستی تو تیرے سے نہیں کیا تو خود سے آئی ہے میرے پاس اور تیرا معاوضہ میں نے پورا عدا کیا ہے تو جو مانگی میں دے دیا تجھے پھر کانپ کیوں رہی ہے اس نے کہا کہ اے شخص اللہ سے درد اللہ کی قسم میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا ہے گناہ کے تصور سے میرا جسم کانپ رہا ہے میں آج بھی نہیں مانتی لیکن میں مفلس ہو گئی تھی میں بالکل کیا ہے تہی دامن ہو گئی تھی اس واسطے میں نے قبول کر لیا ورنہ جی سے گناہ نہیں کر رہی ہوں بس یہ کہنا تھا پتہ نہیں اس کے اوپر کیا ہوا انسان کو کب کنس الفاظ سے اثر ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانا تو وہ بندہ کہتا ہے کہ بس یہ کہنا تھا کہ وہ اثر اتنا ہوا میرے اوپر کہ میں نے کہا کہ جا میں نے تجھے وہ پیسہ بھی معاف کیا اور تیری عزت و عصمت بھی لوٹا دی میں ایک تصور بھی نہیں کر سکتا ترے ساتھ برائی کا تو جا اور تجھ کو بھیج دیا اور پھر میں اس کے بعد اس سے کبھی پیسہ بھی نہیں مانگا یہ عمل اے اللہ میں نے خالص صرف تیرے ہی لئے کیا ہے تو ہم کو نجات دے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جیسے ہی اس نے دعا قتم کی چٹان پوری کی پوری نکل کے پڑ گئی اور وہ لوگ بخیر و حافیت باہر اس سے معلوم ہوا کبھی بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا مجبوری انسان سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو درندہ ہے آج پورا ٹیلنٹ ہی اس میں لگا رہے ہیں کہ مجبوری انسان سے فائدہ کیسے اٹھائے جائے وہ بڑا ٹیلنٹ سمجھ گئے ہیں حالانکہ ٹیلنٹ نہیں ہے کبھی احترین حرکت ہے اور کسی بھی کیا ہے بری لڑکی کو یہ نہ سمجھو کہ یہ غلیظ ہے یا غلازت میں ہے پتہ نہیں کونسی مجبوری ہے اس کو وہاں لے کے کھڑا کی اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ایک نیک عمل کے ذریعے وسیلہ مانگ سکتے ہیں اور یہ مانگنے سے اللہ قبول کیا ہے تو یہ ہے نیک عمل کا وسیلہ دوسرا وسیلہ کیا ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ جیسے یہاں پر اس آیت میں ہم نے پڑھا اب اس کا بھی ایک واقعہ سن لو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جن بھی حاضر ہوا کرتے تھے اور جنوں سے بھی کام لیتے تھے جو حکم دیتے ان کو کرنا پڑتا کیونکہ جنوں کو بھی آرڈر تھا کہ حضرت سلیمان کا حکم مانے ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے قرآن میں ہے یہ برا واقعہ نمل میں کہ حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا وہ ہوا میں اڑتے تھے کیونکہ ہوا بھی مسکر تھی ان کے ہاتھوں میں تو وہ جیسے حکم دیتے ویسے چلتی تھی ہوا اور پرندے بھی ان کے انڈر میں تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی جو کسی اور کو نہیں دی اور یہ بادشاہت حضرت سلیمان خود مانگ کے لیے تھے لا ينبغی لی احد من بعدی ہے اللہ اس کے بعد کسی کو یہ بادشاہت نہ دے تو اللہ نے دعا خبول کر لی اور اللہ نے ایسی بادشاہت دی ہواوں پہ حکم چلتا تھا پرندوں پہ چرندوں پہ چونٹیوں پہ سب زبان سمجھتے تھے بڑے لمبے واقعات ہیں لیکن یہ ایک واقعہ سن لو جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو انہوں نے دیکھا کہ وَتَفَقَّدَتْ طَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا عَرَ الْهُدْهُدْ امکان من الغائبی کہا کہ لَوْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَا اَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَا يَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٌ فَمَا كَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِتُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٌ انی وجدتُ مرَأةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ قُلِّ شَيْءٍ وَلَعَا عَرْشٌ عَظِيمٌ انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ جس کو حکم تھا کہ اوپر سایا کرنا ہے تخت جوڑ رہا ہے تو تخت کے آس پاس پرندوں کو حکم تھا کہ ساتھ میں رہیں تو اس میں ایک پرندہ خائب ہے جس کا نام حدود تھا حدود دیکھیں کبھی نہیں دیکھیں میرے پاس اس کی فوٹو ابھی کشمیر گیا تھا حدود بالکل سامنے تھا میں اسے فوٹو لیا تھا حدود کا چڑیا جیسا ہی ہوگا چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوگا لیکن اس کے اس پہ کیا ہے چونچ پہ تاج ہوگا ایک طرح کا ایسا ایسا تاج ہوتا ہے ہاں چھوٹا ہی ہے وہ پرندہ وہ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن میں لیا ہے فَتَفَقَّدَتْطَيْرَ فَقَالَمَالِيَلَا عَرَالْهُدْهُدْ ہاں یہ پرندے کی بڑی خاصیتیں بھی بیان کی ہیں بحرِ قیف وہ غائب تھا وہ نظر نہیں آرہا تھا حضرت سلیمان کو بڑا غصہ آیا کہ میری اجازت کے بغیر کہاں گئے آئی دیکھو غصہ کیا حکم ہے کیسا چل رہا ہے سلطنت دیکھو حضرت سلیمان کی جو ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ لَوَ عَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ہاں وہ آ کے صحیح طور پر وجہ نہیں بتائے گا تو پھر تو ہم اسے بڑا زبردست عذاب دیں گے یا اولا اذ بحنہ یا تو ہم اس کو زبا کر دیں گے اولا یعتینی بسلطان مبین یعنی تو کیا ہے پھر سریح طور پر دلیل لے کے آ کے بتائے گا تو کیوں گیا تھا تب کہیں جا کے اس کو چھٹکارا ملے گا لَگِتَا فَمَتَا قَيْرَا فَمَكَتَا قَيْرَ بَعِيد تھوڑی دیر نہیں گزری آ گیا وہ وہ آگے کیا ولتا ہے فَقَالَ أَحَطُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِمِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَئٍ بِنَبَعِي يَقِيم ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں اس خبر کا علم آپ کو بھی نہیں ہے حضرت سلیمان آپ کو بھی وہ خبر کیا ہے میں ایک جگہ دیکھا ہوں کہ انی وجد تمراتاً تملکوہم ایک عورت کو بادشاہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ایک پرندے کو بھی معلوم ہے بادشاہ نہیں بنتی بلکے آج ہمارے انسانوں کو نہیں معلوم قدود بولتا ہے وہاں کا مسئلہ یہ ہے عجیب کہ انہوں نے ایک عورت کو بادشاہ بنا لیا اور اسی کو سجدہ کر رہے ہیں انی وجد تمراتاً تملکوہم وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْئِمُ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش ہے تخت ایک ایسا ہے جو وہ تخت آپ کے پاس بھی نہیں ہے ہاں ایسا زبردست تخت ہے جو بیٹھتی ہے وہ عورت ایسا تخت تو کہیں نہیں جو بادشا بیٹھتا تھا نا تخت اسے عرش کہتے ہیں اب دیکھو یہاں پر بھی آگئے جاؤں عرش اللہ کا بھی عرش لیکن یہاں عرش بولے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا اللہ کے ساتھ عرش آگیا تو ہم کو سمجھ نہیں آئے گا وہ دونوں ایک نہیں یہ بھی کہتا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ بہت بڑا عرش ہے اس کے پاس لیکن یہ عرش ہم کو سمجھ میں آئے گا بادشاہ کا عرش ہے جب اللہ کہے گا کہ عرش تو وہ نہیں سمجھ میں آئے گا اس پر ایمان لانا ہے تو جب یہ عرش کے بارے میں اطلاع دیتا ہے تو پھر آگے چل کر یہ واقعہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان ملک سبا کا یعنی جس سبا کے بارے میں وہ خبر دیتا ہے اس کو لیٹر لکھتے ہیں تو اس لیٹر کے عبز میں وہ ملک سبا کہتی ہے کہ میں آکے آپ سے اسلام قبول کرتی ہوں تو وہ آتی ہے نا تو اس سے پہلے محفل جمتی ہے تو اس محفل میں جنات بھی ہوتے ہیں علم والے بھی ہوتے ہیں تو وہ واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں حضرت سلیمان بھائی وہ عرض جو ہے نا وہ آنے سے پہلے یہاں لاکے کونٹ رکھ سکتا ہے اب معلوم ہوگا ہے ملک سبا وہاں سے نکل چکی ہے اب حضرت سلیمان سے ملنے آنے والی ہے اور عرش ہے کہیں کوسوں دور اور حضرت سلیمان بتانا چاہتے تھے کہ نبوت کی کیا شان ہے تو اس حیثیت سے انہوں نے اپنی مجلس میں پوچھا کہ بھائی تم میں کون ہے جو وہ عرش کو وہ آنے سے پہلے لاکے رکھ دے تو اس میں سے ایک جن تھا جو محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہا کہ بھولا حضرت سلیمان سے دیکھو میں بڑا زبردست ہوں قوی بھی ہوں امانتدار بھی ہوں سخت میں جو ہیرے جواہ رات ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک بھی نہیں لوں گا برابر جیسا ہے لے آکے رکھ دوں گا کتنا ٹیم چاہیے قبل ان تقوم مین مقامک آپ یہ مجلس قتم کرنے سے پہلے میں وہ عرش وہاں سے لے آکے آپ کے سامنے رکھ دوں گا اگر آپ حکم دیں یہ کون بولا جن بولا لیکن اللہ کہتا ہے قالاللذی اوت العلم اللہ نے جس کو کتاب کا علم دیا تھا ایک صاحب تھے اس میں انہوں نے کہا میں اس کو لاتا ہوں اور آتی کبھی قبل ان یرتد علیک ترفک پلک جھپکنے کے اندر اندر لا کے رکھتا ہوں اور ابھی پلک جھپکنا ختم نہیں ہوا تھا فلم ما رآہو مستقرا عندہو قال حاذا من فضل ربی جیسے ہی ایسا آنکھ بن کر کے کھولے دیکھا سامنے عرش ہے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے لوگ میری ریایہ میں سے ہیں یہ بلڈنگوں کے اوپر حاذا من فضل ربی حاذا من فضل ربی لکھتے ہیں کہاں ہیں وہ آیت اسی میں ہے وہ آیت قال حاذا من فضل ربی حضرت سلیمان کا جملہ ہے ہاں ایک جن بولا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لاکے رکھتا ہوں ایک علم والا انسان بولا کہ آپ کے آنکھ پلک جھپکتے میں لاکے رکھتا ہوں اور پلک جھپک کے دیکھا تو سامنے عرشتہ مستقرا عندہو قال حاذا من فضل ربی تو وہاں پر لاکے رکھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اصل میں وہ علم کیا تھا وہ اللہ کے اسما کا ہی علم تھا جس کے ذریعے سے وہ پلک جھپکتے لے آ کے وہاں رکھ گیا اللہ کے اسما کا علم ہے جس کو چاہے دے دے ہاں اسی واستے حادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آخر میں جب اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں ہوگا اور ہر طرف امت حشر کے میدان میں پھر چکی ہوگی کہ حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے حساب بھی نہیں شروع ہو رہا ہے لنگ دھڑنگ کھڑے ہوں گے پسینے میں کوئی گھڑنے تک کوئی ٹکنے تک کوئی کمر تک کوئی کان کی لو تک اور ڈوب رہے ہوں گے اور سال بھئی سال جاتا رہا پتانی عرصہ کتنا ہو چکا ہوگا اللہ کے جلال اور غصے کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکے گا کوئی زبان نہیں کھول سکے گا یہاں تک کہ لوگ حضرت نو کے پاس جائیں گے ابراہیم کے پاس جائیں گے موسیٰ کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے لیکن کوئی تیار نہیں ہوگا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں اللہ کے غصے کو میں ہی تھنڈا کر سکتا ہوں میں ہی دعا کے لئے جا سکتا ہوں پھر اللہ کے رسول عرش کے نیچے گر پڑیں گے تو تب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ مجھے خاص نام سکھائے گا اپنے ان ناموں سے میں وسیلہ مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ عرف عراسکت یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرف عراسکت سر اٹھاؤ سل پوچھو دیا جائے گا شفاعت کرو شفاعت قبول ہوگی اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگنے کے لئے اللہ کے ناموں کا ہی وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھائے گا لیکن وہ کیا نام ہے اللہ کے رسول کو اس وقت بھی نہیں معلومتا وہ اللہ تعالیٰ اس وقت سکھائے گا جب وہاں پر سجدے میں گرے گی وہ اللہ کے ناموں اور اسمہ کا بہت 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 پور ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اصل وسیلہ تو یہ وسیلہ ہے ہمیشہ دعا کرتے وقت اللہ کے ناموں سے دعا کرنا چاہیے ہر دعا خاص خاص توبے کا مسئلہ ہے اللہ تو طباب ہے جس کا مسئلہ ہے اللہ تو رزاق ہے پریشانی کا مسئلہ ہے اللہ تو کیا ہے کاشف اللہ تو کیا ہے وہ کوئی برائی نہیں ہے جو تیرے ہی حکم سے کھلتی ہے تیرے ہی حکم سے ٹلتی ہے ہر چیز میں اللہ کے اسما کو پکار کے ہم اس کے وسیلے سے اپنی دعاوں کو قبول کرا سکتے ہیں لیکن اس کا مطلع معنی یہ نہیں ہے کہ کیا ہے یہ مشایخ یا غفار یا ستار یہ اتنے مرتبہ پڑو ایسا کرو ایسا ہو جائیں گا یہ جبلا دلیل کے جتنے بنا کے رکھے ہیں یہ سب اتنٹک نہیں ہیں یاد رکھو لیکن بدلیل کے اگر ثابت ہے ضرور مانگنا چاہیے اس میں کوتائی کرنی نہیں چاہیے اب بدلیل کا ایک بتا کہ میں آپ کو کیا ہے یہ ٹاپک سے اگلے ٹاپک پہ جا رہا ہوں اللہ کا ایک نام ذاتی ہے وہ نام اللہ ہے کہیں اللہ اس کی مقابلے کا کوئی اور نام نہیں ہے جتنے نام ہیں وہ سب بقیہ صفاتی ہیں یہ اللہ کا نام کسی اور کا نام ہونی سکتا ہے سمجھ میں نہیں کروں اور یہی ہے اسم عظم اللہ جتنے مشایخ چکمہ دیتے ہیں ہمارے پاس اسم عظم ہے فلاں ہے یہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے اسم عظم اللہ ہے اگر اس نام کے ذریعے تم پکار ہوگے وہ دعا ضرور قبول ہوگی یہ حدیث میں آیا ہے پھر میزی کی روایت ہم اس نام کے ذریعے کیسا پکاریں گے ہوئے ہیں کیسے پکاریں گے ہاں پکارنا کیسے ہے اے لا تو ہی اللہ ہے اے لا تو ہی اللہ ہے اس واسطے میں تو اس سے پکاروں پھر دعا مانگو دعا خبر یہ سب سے بڑا اسم عظم ہے ہاں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے مشایخوں کے پاس درگاوں کے پاس ولیوں کے پاس پاہ پڑھتے پھرتے ان کی دعا خبر کسی کے پاس جانے کی ضرورت صرف تم یہ دعا کرو اس کے عربی کے الفاظ کیا ہیں اللہم انی اسألو انک انت اللہ لا الہ الا اللہ میں سوال کرتا ہوں اس واسطے کہ تو ہی اللہ ہے میں اس واسطے پہلے اردو میں بولا عربی الفاظ نہیں آ رہے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں آ لیکن اگر یہ بول کے کرو گے حدیث کے الفاظ اللہم انی اسألوک بینک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریق لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ظل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم تو پھر تو اللہ کے رسول ایک صحابی یہی بانگ کے جا رہے تھے یہی الفاظ جو میں ابھی پڑھا تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا کہا کہ پتا ہے تم نے کس چیز سے دعا مانگی کہا کہ نہیں کہا کہ تم نے اسم عاظم سے دعا مانگی اور فرمایا کہ جو شخص اسم عاظم سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وعلا من تبعہم بیحسان الى یوم الدین وبعد العقیدت الاسلامیہ اس انوان کے تحت آپ کے سامنے جو دروس ہو رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے توحید کے اقسام اور ان قسموں کا الگ الگ خلاصہ الحمدللہ کل کی مجلس تک مکمل ہوا ہے آج ہم مراجع کریں گے پھر اس کے بعد دوسرا رکن جو سب سے اہم ترین ہے اس پر گفتگو کریں گے سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھا کہ اس عقید علیکم السلام اس عقیدے کا دشنری میننگ اور شرعی طور پر اس کی تعریف کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارکان ایمان کتنے ہیں اور ارکان ایمان میں سے پہلا رکن ال ایمان باللہ کو لیا پھر اس پر ایمان لانے کے لیے توحید کو پڑھا اور توحید کو اس کے اقسام کے ساتھ پڑھا توحید ربوبیہ توحید الوہیہ توحید الاسمائی والصفات پھر توحید الربوبیہ کے خلاصے میں مختصر ترین تعریف توحید اللہ بی افعالی اس کو ہم نے پڑھا اور الوہیت کے اعتبار سے بھی مختصر ترین تعریف توحید اللہ بی افعالی العباد اس کو بھی ہم نے دیکھا پھر اس زمن میں بہت سے سوالات آئے تو اس سوالوں کا بھی ہم نے حل کیا اس کو اور آخری میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ تین کلاسس سے توحید الاسمائی والصفات آپ کے سامنے چل رہی ہے اس میں گہرا اور امیق نظر سے کیوں دیکھا گیا امومی طور پر گمراہیاں جو ہوئی ہیں توحید الاسمائی والصفات میں ہی گمراہیاں ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے گزشتہ کے کلاس میں بتایا تھا کہ جہمیہ معتزلہ اشاعرہ ماتریدیہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے قدریہ جبریہ یہ تمام لوگ اس وقت ہی آ گئے جب ابھی تابعین زندہ تھے یہ یوں سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے سو سال بھی نہیں ہوئے تھے اس طرح کے فرقے وجود میں آئے قدریہ تو اس وقت آ گئے جب خود صحابہ زندہ تھے تو اس حیثیت سے اس میں سب سے اہم ترین جو بات ہم کو سمجھنی تھی وہ کیا تھی اللہ کے اسماع اور صفات میں بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تکعیف کے بغیر کسی تشبیح کے بغیر کسی تمثیل کے بغیر کسی تعطیل کے ایمان لانا چاہیے میں یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کیا ہوں تمثیل لیکن اصل میں تشبیحی کے اندر تمثیل بھی آ جاتی ہے اس آئی سی ایس سے لفظ کو آپ سنا ہوا لگنا چاہیے اس واسطے میں نے وہ بھی ذکر کیا ورنہ تو چار چیزیں میں نے اہم ترین لکھوائی تھی کہ تحریف تکعیف تشبیح تعطیل پھر کل کا جو پروگرام ہے اس کو ہم نے دیکھا خاص طور پر اللہ کے اسماں اور صفات کے اعتبار سے فضائل کیا ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے اعتبار سے کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ مانگو تو تو وسیلہ کب کب جائز ہے کونسہ وسیلہ صحیح ہے کونسہ وسیلہ غلط حرام کونسہ ہے حلال کونسہ ہے تو اس مجموعے کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ تین چیزیں حادیث اور قرآن سے میں نے واقعات سنائے اس میں ظاہر ہو گئی وہ کیا ہیں وسیلہ ہے حلال تین طریقے کا بقیہ سب وسیلہ حرام ہیں خواہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ مانگا جائے یا ان کے چہرے سے مانگا جائے یا انبیاء کو مانگا جائے یا اولیاء کے لئے مانگا جائے سب کے سب حرام ہیں سوائے تین کے یہ ایک اللہ کے اسما سے مانگا جائے اور یہ بہت اہم ترین چیز ہے اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں بلکہ اسم عاظم سے تو گارنٹی ہے کہ اس سے دعا قبول ہوتی ہے اور اسم عاظم معرخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں تو اسم عاظم یا تو اللہ ہے یا تو الحی القیوم ہے اسم عاظم الحی القیوم ہے یا تو اللہ ہے جس دعا میں یہ دونوں آ گئے وہ دعا قبولیت کے لئے کنفارم ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کے مانگنے کا طریقہ یا آپ کی تقدیر میں وہ دعا قبول نہ ہونا ہے تو یہ اور بات ہے ورنہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہم اینی اسئلک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریق لک الحی القیوم المنان یا بدیع السماوات والارض یہ نام لے لیتا ہے پھر اس کے بعد کچھ مانگتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوگی تو ایک اللہ کے ناموں کا دوسرا ہے اپنے نیک کاموں کا جیسا کہ ہم نے کیا ہے کل وہ طویل حدیث غار والوں کی سنی تھی جس میں ایک بندہ اپنے ایک عمل کا وسیلہ دیا دوسرا بندہ دوسرے عمل کا تیسرا بندہ تیسرے عمل کا یاد ہے نہیں ہے یاد ہے تیسرا ہے کسی زندہ شخص سے دعا کروانا یہ ثابت ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئے ہمارے وقت سے دعا کرو بھی ہم ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں ہمارے لئے دعا کیجئے یہ بھی دراصل کیا ہے ایک طرح کا وسیلہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے دعا کیجئے کب تک آپ زندہ رہیں جب آپ مر گئے میں آکے کہتا ہوں پھر آپ کے خبر پر ذرا میرے لئے دعا کیجئے تو یہ حرام ہو جائے یہی وہ رہے درغاؤں میں زندہ ہوتے ہوئے دعا کی درخاص ہر مومن کے لئے کر سکتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ وہ متقی پریزگار لوگ جن کے اوپر آپ کو یہ تماد ہے جن کا ایکٹیوٹیز جن کا روز مرہ کی زندگی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت پر عمل کرنے والے ہیں اس حیثیت سے آپ کسی سے خصوصیت کے ساتھ دعا کرواتے ہیں یا کہتے ہیں کہ دعا کیجئے یہ بھی جائز ہے یہ تین ہی ہے اس کی دلیل حضرت عمر کے دور خلافت میں بخاری کے اندر رضی اللہ عنہ موجود ہے کہ جب بارش نہیں ہوئی تھی حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک تتوات شدید ترین قاہت پڑا تو حضرت عمر نے مسجد نبویہی میں حضرت عباس کو لے آئے جو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور اس وقت وہی زندہ تھے حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کیے لیکن وہ حد میں شہید ہو گئے تھے تو ان کو لاکہ کیا کیا بٹھایا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ جب کبھی مسئیبت آتی تو ہم تیرے رسول سے مانگا کرتے تھے لیکن آج تیرا رسول ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کے محبوب چچا ہیں ان سے ہم دعا کرواتے ہیں کہ بارش برسا پھر حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کیجئے بارش کے لیے تو حضرت عباس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کی تو کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب ہم داخل ہو رہے تھے مدینہ میں اس وقت بلکل ایسا تھا کہ عبر بلکل بھی نہیں تھا لیکن جیسے ہم نکلے آسمان پر بادل چھائے اور اس کے بعد بہترین بارش برسی اب اگر وسیلہ لینا جائز ہوتا اللہ کے رسول کا وہیں مزید نبیوی میں قیام ہے اور قبر نبیوی وہیں ہے تو ابن عباس حضرت عباس کو کہنے کے بجائے حضرت عمر خود جا کے وہاں کہتے لیکن نہیں کہا تو اس سے معلوم ہوا زندوں سے آپ کہنا جائز ہے یہ تین ہی ہیں اصل میں جائز وسیلے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو میں کل تفصیلا بتا چکا اب آئیے خلاصے کی طرف پہلی چیز جو بتایا تھا وہ یہ ایمان کے اعتبار سے ومطن یاد کرنا انتہائی ضروری ہے یہ چار کام ہم نہیں کریں گے اس کے عوض میں وہ تمام باتیں جو قرآن اور حدیث سے یہ لوگ ہر جگہ اللہ ہے یا صفات میں تعبیل کرتے ہیں اس کا رد میں نے پیش کر دیا کہ اس کو کیسے سمجھنا ہے اول کیسے سمجھیں گے مجاہد آپ مہاجر بتائیں اسے حالے کے رسول نے کیا فرمایا انتہ الاول نہ پڑھتے ہیں نہ جا کے مراجع کرتے ہیں نہ سیکھتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں آخر پڑھاؤں تو کیسے پڑھاؤں مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ نوٹ کرتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں جیسے جاتے ہیں ویسے ہی خالی ہاتھ آکے پھر بیٹھ جاتے ہیں انتہ الاول اللہ کا نام اول ہے اسے کیسے سمجھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہ الاول فلیس قبلک شئی انتہ الاخر آخر قسمانے میں ہے فلیس بعدک شئی تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے انت اللہر فلیس فوقک شئی وانت الباطن فلیس دونک شئی تھوڑا بڑا لکھو بھائی تاکہ کافی کرنے میں آسانی ہو اللہ کے یہ چار نام جس سے دلیل لیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے باطل ہے غلط عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار ناموں کی یہ تشریح کی کہ اول اس معنی میں کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا آخر اس معنی میں کہ تیرے بعد کچھ نہیں ہے ظاہر اس معنی میں کہ تجھ پر کچھ نہیں ہے باطن اس معنی میں کہ تیرے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے سمجھے یہ چار چیزیں ہوں اور ایک بات کیا ہے معیت خاصہ اور معیت عامہ معا کا مطلب ہے ساتھ ہونا لکھو بھائی معیت می معین یا تا معیت نہیں انگلش ہی ملکو درمیان ملکو معیت دو کیٹیگری بناو خاصہ عامہ اللہ کے ساتھ ہونا اللہ تبارک و تعالی ساتھ ہے ان آیتوں میں جہاں پر معیت آئی ہے مع المحسنین مع المتقین مع المفلحون اسی طرح کیا ہے مع الذین اتقو جہاں کہیں بھی اللہ کہتا ہے میں ساتھ ہوں ساتھ ہوں اس میں دو کیٹیگری ہیں ایک خاص لوگوں کے ساتھ ہے مدد کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے اور رحمت کے اعتبار سے دیکھو علم خاص علم اور رحمت عام علم سے ساتھ سے نہیں اللہ کی ذات سے ساتھ نہیں ہے اللہ اللہ کی ذات عرش پر ہے علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے یعنی ہر ایک کو دیکھ رہا ہے خواہو کافر ہو ملحید ملحید ہو مشرک ہو منافق ہو نصرانی ہو یہودی ہو ہر ایک ہو خاص مسلمانوں کے ساتھ متقین کے ساتھ محسنین کے ساتھ ہے جس میں اللہ کا علم بھی ہے اس کی رحمت بھی ہے دلیل کیا ہے غافر کی وہ آیت جو حاملین عرش دعا کرتے ہیں کل نکالو بھلا تھا نکالے تم دیکھو وہ آیت نمبر سورہ غافر ساتھ یا آٹھ نمبر کے آیت رہیں گی ہاں ساتھ نمبر کے آیت جس میں فرشتے کہتے ہیں کہ ربنا وَسِعْتَكُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمَا ہے اللہ ہر چیز پر تیری رحمت اور علم چھایا ہوا ہے تو اللہ کی ذات تو عرش پر ہے اللہ کا علم اور اللہ کی رحمت خاص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو جہاں کہیں قرآن میں اللہ ساتھ ایک لفظ آیا ہے وہاں پر معنی کیا ہوتا ہے اس کے علم سے ہے اس کی رحمت سے ہے اس کی ذات سے نہیں ہے یہ معیت کے سلسلے میں معیت عامہ کی مثال کیا ہے عامہ کی دلیل عامہ کی عامہ کی وہ تو علم کے یہ ہاتھا ہونے کی دلیل مجادلہ مجدیہ تھا آیت نمبر لکھے مجادلہ سورہ مجادلہ لکھو یہاں پر عامہ کی دلیل ساتھ ہے آیت نمبر وہ بھی مجادلہ 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 مگر چھٹا رب ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں کیا مطلب ذات سے نئی علم سے یہ معیت عامہ ہے یہ معیت خاص ہے جہاں پر رب کا علم بھی ہے اس کی سپورٹ بھی ہے جو مسلمان ہیں جو توحید میں ہیں جو اللہ والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ان دونوں میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا نہیں ہے ذات نہیں ہے ذات عرش پر ہے اس کے شان کے لائق ہے ہم کو نہیں بتا کہ وہ کیا ہے تقسیم اسمہ کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نینانوے ہیں لیکن یہ نینانوے ایک ہی جگہ آئے ہیں کہیں بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے ایک حدیث میں ہے لیکن تنمیزی کی اس میں کلام ہے تو مختلف جگہوں سے جب کیا گیا تو نینانوے نام اللہ کے ثابت ہیں اور ان ناموں سے وسیلہ مانگنا ہے لیکن اللہ کے رسول نے جو تقسیم کیے تحجد کی اسی دعا میں جو میں پہلے بتایا تھا جو انتل اول میں ہم پڑے اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ نام اسألوک اللہ بکل اس من هو لک سمیت بہی نفس جو تُو نے اپنے لئے رکھ لئے ہیں ناموں کے کئی اقسام ہیں وہ نام ہیں جو اللہ نے اپنے لئے رکھ ہے کون سے کون سے نمبر ایک چاہ لکھے ہاں او انزلتہو فی کتابک کسی بھی کلام کسی بھی کتاب میں اللہ نے اتارے ہو قرآن تورا زبور انجیل کسی بھی کتاب میں او علمتہو احدا من خلقك مخلوق میں کسی کو سکھائیں ہوں خاص طور پر اس کی دلیل کیا ہے مخلوق میں سکھانے کا کل واقعہ بولا نا ہاں قیامت کے دن سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بولا نا بھائی جس سے وہ تخت لاکے رکھے وہ کیا ہیں وہ بھی خود اسمہِ اسناس تھے ان کے پاس بعض علماء کا یہ قول ہے عاصف بن برخیہ نام آیا ہے ان کا جو تھے وہ شخص جو جن کے مقابلے میں کہا کہ میں پلک جھپکتے لاکے رکھوں گا او انزلتہو فی کتابک او علمتہو احدا من خلقک اب استأثرت بہی فی علم الغیب عندک علم غیب میں رکھ لیے کسی کو نہیں بتائے کوئی نہیں جانتا بعض اسمہ اللہ کے ایسے ہیں نہ قرآن میں نہ ذل ہوئے نہ حدیث میں نہ تورات میں نہ زبور میں نہ کسی مخلوق پہ اللہ نے وہ اپنے لئے خاص رکھے ہیں ان میں سے ہی کچھ اسمہ اللہ کے رسول کو حشر کے میدان میں اللہ سکھائے گا اس کی دلیل ہے وہ اب استأثرت بہی فی علم الغیب عندک علم غیب میں ہے وہ ان میں سے کچھ اسمہ اللہ تعالیٰ اسبخ سکھائے گا جب شفاعتِ قبرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو شفاعتِ قبرہ کی دلیل میں جو ہم کہتے ہیں وہ اے اسمہ ہے صفات کے اعتبار سے کیا کیا پڑے ہم یہ نام ہو گئے نا نیچے لکھے دالو صفات کے اقسام نام نہ وہ اوپر پڑے صفات کے اعتبار سے کیا کیا پڑے اللہ کے بعض صفات ہیں جو ذاتی ہیں مثلاً اللہ کے صفات ذاتی ذاتیہ ذاتیہ ہاں کیا کیا ہیں بریکٹ میں لکھتے جاؤ کیا کیا میں دلائل دیا جلدی سے لکھو بریکٹ میں دیکھیں گے کیا سمجھے کیا بولتے ہیں نہیں بیل کے سامنے خطبہ کیا دیکھیں گے ہاں لکھو ذاتیہ میں ہم کیا کیا پڑے اللہ کو ہاتھ ہے ہاتھ اللہ کے ذات کی صفت ہے اور کیا ہے وہ دو ہیں بلیدہو تو معلوم ہوا اللہ کو دو ہاتھ ہیں اسی طرح عین کا لفظ آیا ہے اللہ کو آنکھ ہے آنکھ کا ایز بات ہے اسی طرح قدم کا آیا ہے تو اللہ کو قدم ہے اسی طرح ساکھ آیا ہے پنھ لی تو اللہ کو پنھ لی ہے اور اسی طرح وجھ آیا ہے چہرہ وَيَبْقَوَجْهُ رَبِّكْ یہ ثابت ہے جی صفت وہ نا یہ ذات میں نہیں آرہا نا سننا آ کر فعل میں آئے گا ذات کے اعتبار سے ہاں انگلی اسبع آیا ہے اللہ کو انگلی ہے کسی ہے اللہ کے شان کے لائق ہے لیکن انگلی کا ذکر آیا ہے بہن اصابع الرحمن لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں جیسے چاہے وہ پھیرتا ہے تو اس واسطے ہمارے دل میں کیا ہے کبھی کسی کی محبت ہوتی ہے کبھی کسی کی نفرت ہو جاتی ہے پکا دوسراتا ہونے پکا دشمن بن جاتا بعد میں آگے چل کے تو یہ حالات جو بدلتے ہیں پکا کیا ہوتا ہے گنےگار ہوتا ہے پھر ایک زمانہ اس پیسہ کو جاتا ہے ماشاءاللہ متقی پرزگار ہو جاتا ہے تو اسی واسطے ہمیشہ اللہ کے رسول دعائیں کرتے تھے جو اس میں خاص دعائیں تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم کرتے ہیں کیونکہ دل کا پھیرنا ہے کبھی کبھی انسان بڑا نیک ہوتا ہے لیکن مرتے وقت ناہنجار بن کے مرتا ہے پکنےگار بن کے مرتا ہے شرابی کبابی بن کے مرتا ہے زندگی بدل گئی ہاں ہم خود پڑھتے تھے تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے جو بہت بڑا کام کیے تھے لیکن آخری میں مرنا جو ہوا وہ شرابی کبابی بن کے مرا بندہ کئی لوگ ہیں بھئی ایک شرابی کبابی ہوتا ہے لیکن مرتے وقت بڑے اللہ والا توبہ کر کے مرتا ہے تو اللہ کب کسی کو پلٹھا دے ہمارے حالات بھی دیکھیں آپ کو 24 عوض میں کبھی کیا جی چاہتا ہے کہ نیک بن جائیں کبھی جی چاہتا ہے کہ برائی میں انتہائی آگے بڑھ جائیں تو اللہ تعالی ثابت قدمی دینا دین کے اوپر یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ مانگتے تھے اللہ کے روز تو یہ کیا ہے پورے ذاتی صفات ہیں فعلی اعتبار سے کیا ہے فعلی صفات صفات فعلیہ یعنی کام کے اعتبار سے اللہ کلام کرتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور اسی طرح وَجَاعَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن جب تم سب کے سب صف در صف کھڑے ہوگے تو اللہ کا آنا ثابت ہے اللہ کا آنا ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بولنا ثابت ہے ہاں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ثابت ہے تو اسی واسطے کلام اللہ کیا ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے تیسرے صفات وہ ہیں جو عام صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتیہ اور فعلیہ کے علاوہ کئی وہ صفات ہیں جو رب العالمین کی خاص صفتیں ہیں رحمان ہے رحیم ہے ہاں طواب ہے غفار ہے ملک خدوس سلام مؤمن مہیمن یہ تمام جتنے اسمہ آئے ہیں قرآن میں سورہ حشر کے خاص طور پر آخری آیات ان دو آیتوں کو یاد کرنا یا جا کے پڑھنا چاہیے حشر سورہ نمبر کیا ہے بھائی کل لکھایا تھا نا میں حشر حشر آخری میں آئیں گے آخری سورتوں میں سے ہاں ہفٹی نائن کے آخری دو آیات اس میں پورے گیارہ اسمہ آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جو نام بھی ہیں صفات بھی ہیں اب دیکھئے ہم نے جو بھی دیکھا یہ اس بات میں دیکھا پلس کے اعتبار سے اس بات میں اب اس کے اپوزٹ کیا ہے وہ معنی بھی جاننا ضروری ہے پہلی چیز یہ لکھ لیے پورا لکھ لیے یہ اٹھا وہ یہ وہاں رکھو کہیں پہلی چیز کس سے قبول کیے ہم ایمان ان تؤمنہ باللہ تو پہلا کیا آیا ایمان دیکھو بھائی ایمان کی ضد کیا ہے اپوزٹ کیا ہے کفر ایمان کی ضد کفر ایمان کی تعریف کیا ہے جاؤ جو دیکھو پوچھے دیکھو نہ پڑھتے نہ کر سمجھتے نہ محنت کرتے آہ التصدیق الجازم لکھو ایمان بیچ میں لکھو ایمان کی دو قسمیں ہیں ایمان اور اپوزٹ دو طرح ایمان نیچے تصدیق ایمان کا مطلب تصدیق الجازم شرک اپوزٹ انٹو کرو بیچ میں ہاں بہین دالو شرک کفر کفر نیچے لکھو انکار کرنا انکار ایمان کی ضد کفر ہے ایمان کی ضد کیا ہے ایمان کا اپوزٹ کیا ہے کفر ہے ایمان کا مطلب ہے دل سے مان لینا کفر کا مطلب ہے انکار کرنا ہاں اصل میں کفر کا مطلب ہے لغوی اعتبار سے کسی چیز کو چھپا لینا اسی واسطے کیا ہے کسان کو عربی میں کفار کہا گیا کسان کو عربی میں کیا کہا گیا کفار کہا گیا کیوں وہ بھی بینش کو زمین میں چھپاتا ہے ابھی تو پودا آتا ہے کہاں آئے لفظ اب صاحب افاظ کرام یاد ہے نہیں یاد ہے کہیں بھی نہیں یاد آرہا ہے یہ لفظ کہاں آیا بھول کے کزرعن اخرج شطعہو فآذرہو فاستغلض فاستواء علی سوقی یعجب الزرع لیغیض بیہم کفار یا کفار بمعنی کفار نہیں بمعنی کسان جب وہ پیرتا ہے دانا پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے پھر وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اخرج شطعہو فآذرہو فاستغلض فاستواء علی سوقی یعجب الكفار لیغیض بیہم یعجب الزرع لیغیض بیہم الكفار کہ اس کی سختی اور اس کا پھیلاؤ درخت کا دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب کیا ہے میں نے جو پیرا کی وہ درخت بہت تناور ہو گیا ویسے ہی ایمان کی مثال اللہ دیتا ہے صحابہ کی مثال اللہ دیتا ہے کہ ایک سے شروع ہوا اور ان بدبختوں کو لگا کہ یہ اب مٹا تب مٹا لیکن برتا گیا برتا گیا ابرتا گیا ابرتا گیا پھر جنگ ہوئی پھر بدر احد فتح مکہ ہوا سب کو یقین ہو گیا کہ ارے ایسا مضبوط درخت قیامت تک اب مٹنے والا نہیں ہے تو مسلمانوں کو یہ دیکھ کے خوشی ہوتی حالانکہ حضرت محمد الرسول اللہ اور ساتھ میں ایک عورت حضرت قدیجت القبرہ ایک بچہ علی اور ایک غلام زید بن حارسہ اور ایک آزاد عبو بکر صدیق سے شروع ہوا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ چار لوگوں سے جو شروع ہوا ہے یہ اسلام کبھی ایسا مضبوط درخت بن جائے گا کہ اسے کوئی نہیں مٹا سکتا لیکن بہت جلد پورے بیس سال بھی نہیں ہوئے مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ درخت اتنا تناور بن چکا ہے کہ اس کے طرف تیڑی نگاہ بھی دیکھیں گے تو آنکھیں نکال لی جائیں گے تو یہی کہتا ہے یہی ایمان کی مثال ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو کفار اصل میں کیا ہے کفر کا مطلب ہے چھپا لینا اسی سے ہے کفارہ بھی ہمارا کوئی گناہ کرے تو کفارہ پوچھتے نا ہاں قسم توڑ دیئے کیا کفارہ دینا اسی سے یعنی گناہوں کو چھپا دینا ہم نے غلطی کر دی اب کیا اس کا کیا ہے کیسے ہم اس کو چھپائیں کیسے ہم اس کو مٹائیں اچھا اس میں کیا تعلق ہے کہ انکار کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں اور کسان کو کافر کہتے ہیں ہو بھائی وہ چھپاتا ہے اس واسطے کفار کہتے ہیں کسان کو تو لیکن کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں ہاں احسن اللہ کے ایک ہونے کی واضح نشانیاں دنیا میں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا انکار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی ان نشانیوں کو چھپاتا ہے ورنہ اس کا دل اندر سے ضمیر اسے پکارتا ہے نہیں کوئی نہ کوئی ایک ہوگا اتنی بڑی کائنات بنی ہے تو پھر تو کیا ہے اس کا بنانے والا نہیں ہے بغیر بن گئی نہیں کسی کا بھی دل نہیں مانتا پھر بھی مان رہے ہیں اس واسطے کہ اللہ کے ان اتنے نشانیوں کو وہ چھپا رہے ہیں تو اس واسطے اللہ نے کہا کہ وہ کافر ہے تو اس کا ایک مطلب کیا ہے چھپانا بھی ہوا ایک مطلب کیا ہے انکار کرنا بھی ہوا ہاں اچھا اس میں جیسے وہ تعریف ہے یہ تعریف ہے تو اس کی قسمیں ہم پڑھیں گے اب وہ تو ہم پورا پڑھ لیے پھر اس میں توحید آئی پھر توحید کے بعد پس میں آئی اب اس میں دیکھئے کفر کیا ہے کفر میں دو اخصام ہیں لیکھو نیچے آؤ اسے نیچے لاؤ وہی شجرہ نیچے لاؤ ہونچے دو کیٹیگری بنو ایک ہے اکبر ایک ہے ازغر بڑا کفر ہے اور ایک ہے چھوٹا کفر ہے ہم بڑا کفر سے کیا ہوتا ہے الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَّةِ وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے مسلمانیت سے نکل جاتا ہے بڑا کفر کرنے سے اس پہ کیا ہے ازغر میں لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَّةِ ملت سے نکلتا نہیں مسلمانی رہتا ہے لیکن اسے بھی کفر کہا گیا ہے اس واسطے اچھی طرح سمجھنا خالی لفظ کفر آتے ہی سب کافر نہیں ہو جاتے کفر میں دو طرح کے اقسام ہیں اکبر میں کافر ہوتا ہے ازغر میں کافر نہیں ہوتا وہ مسلمان ہی ہے وہ گناہ ہے اس واسطے اکبر کی مثال کیا ہے جلدی بتاؤ کیا کیا ذہن میں آ رہا ہے آپ کو اکبر وہ کفر جس سے باقاعدہ طور پر اسلام سے نکل ہی جاتا ہے نواقع دل اسلام کے پورے پائنٹ سے اسلام انسان کیا ہے نکل جاتا ہے اور کوئی خاص خصوصیت کے ساتھ الہاد دہریت خصوصیت کے ساتھ کیا بھئی ہاں پہلے بولاو انکار کرنا اصل میں اصل میں تو کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا برملہ انکار کرنا میں نہیں مانتا بولنا یہودی نصرانی ہمارے اندر آتے جو پہلے سے کافر ہی جی ہوں جو پہلے سے کافر ہے اسے کافر بنانے میں تلے ہوئے ہیں انہیں تو پہلے سے کافر ہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کس سے جاتا ہے ایک مسلمان باہر کب جاتا ہے انکار رسالت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور اللہ کا انکار کسی بھی معاملے میں ہو صراحة انکار کیا جیسے بہت بڑے لوگ ہمیں سب مانتے نہیں بھئی اسے بھی یا کوئی کیا ہے دہریت قسم کا انسان یا نہیں یورپین کنٹریز میں پڑکو آیا بھئی دیکھو بھئی اسلام میں یہ بھئی مانتا نہیں بھئی میں کیا بھی یہ سبھی نام کیا ہے لیکن مسلمان کا ہے دفنات مرے تو کہاں خبرستان میں چھا ہمارے اچھے حالانکہ انہیں اسلام سے خارج انہیں بریب ہے انہیں باخیدہ طور پر برملا کہہ چکا ہے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ازغر کیا ہے چھوٹا جسے علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ہے لیکن وہ یخرج من الملہ نہیں ہے اس سے کافر نہیں ہوتا گناہ ہوتا ہے لیکن اسے کفر سے ہی تعبیر کیا جیسے علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے فسق ہے مار دالنا کفر ہے کسی انسان کسی مسلمان کو قتل کیا کوئی تو کیا ہے انہیں کافر ہو جاتا لیکن کونسا کفر ازغر اکبر نہیں دیکھو توحید کی اہمیت دیکھو کتنی اونچی ہے ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر انکار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کا اللہ کی وہدانیت کون ایک کافر اکبر بنتا ہے ایک انسان مسلمان ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے قتل کرنے کے باوجود بھی وہ کافر نہیں ہوتا حالانکہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے ہمارے نظر میں اس بھی بڑا گناہ اصل میں کیا کفر ہے اسی واسطے یہ چھوٹا کفر ہے دو جماعتیں لڑ لیے تو بھی وہ دونوں مسلمان ہی ہیں اسی واسطے بدبختوں کو سمجھ میں نہیں آتا حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی ہوئی حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان لڑائی ہوئی واقیتاً ہوئی لیکن دونوں صحابہ ہی رہے دونوں جنتی رہے کیوں وہ لڑائیاں جو ہوئی ہیں وہ کیا نہیں تھا وہ یخرج من الملہ کا نہیں تھا غلطی ہوئی ہے تو بھی وہ غلطی اللہ معاف کرنے والا ہے وہ کفر نہیں تھا وہ اکبر نہیں تھا وہ اسغر بھی نہیں کہہ سکتے اسے کیونکہ وہ دراصل کیا تھا اشتہادی غلطی تھی بس مارے نا بھائی ہاں جی مارے لیکن وہ اللہ اور ان کا معاملہ تم کون ہو اس پر زبان دراص کر دیں انسان ملت سے خارج کب ہوتا ہے تب انکار کرنے سے ہوتا ہے ہاں گناہ کرنے سے نہیں ہوتا وہ انکار ہے یہ گناہ ہے جاتا رکھو کتنا ہی بڑا گناہ کر لے بہر نہیں جاتا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بڑا گناہ کرنے سے یخرج من الملہ انہیں آگا خارج ہو جاتا ہے اسلام سے انہیں خوارج ہے انہیں اہل سننہ میں سے نہیں ہونے اہل سننہ کا عقیدہ کیا ہے کچھ بھی گناہ کر لو اگر شرط نہیں کیا ہے کفر نہیں کیا ہے تو وہ باہر نہیں جاتا مسلمان ہی ہونے تو اسی واسطے کیا ہے قتل بھی یہاں پر ازغر میں آ جائے اسی طرح فرمایا من حرف بغیر اللہ فقط کفر اور اشرق جو غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرق کیا اب ہمیں کھاتے رہتے ہاں تیرے سر کی خسم تیرے ماں کی خسم ہاں تیرے دوستی کی خسم رہے میں وہی ساتھ بزنے کہیں گے مٹی کی دوستی خسم ہاں تو اللہ کے رسول نے منع کیا لا تحلیف بی آبائی کو اپنے باپوں کی خسم نہ کھاؤ تو پہلے تو خسم کسی کی نہیں کھانا چاہیے خسم کھانا ہے جو صرف اللہ ہی کھانا چاہیے لیکن بطور عادت یا لاعلمی میں بندہ کیا کرتا دوستی خسم ماں کی خسم سر کی خسم پیر کی خسم یہ کھا لیتا نا تو اسے کیا کرنا استغفر اللہ پڑھ کے توبہ کر لینا وہ خارج من الملہ نہیں ہوا وہ چھوٹا کفر ہے بڑا نہیں ہے سمجھے بات تو اس طرح دو کفر اکبر ایک ہے ازغر ایک ہے تو اکبر میں ہی انسان باہر جاتا ہے ازغر میں نہیں جاتا ازغر کا مطلب ہے چھوٹا اکبر کا مطلب ہے بڑا اب اسی طرح دیکھو اس کے نیچے لاؤ ایمان کے نیچے ان تومینہ باللہ کے ساتھ ہم اندر داخل ہوئے تو ایمان پھر اس کی زد ہم نے کیا کیا کفر دیکھا تو ایمان کو کب قبولیت ملتی ہے توحید سے ملتی ہے بھئی ایمان کو ہم کیسے دیکھیں گے اللہ پر ایمان کیسے لاؤ جی توحید کے ساتھ لاؤ ورنہ تو سب مانتے ہیں اللہ پر تو نیچے آئی توحید اور کیچو بھئی کیچو یہ پورا لکھیں نہیں نیچے آنا نہیں اب تم نہ ہو ڈائیگرام نیچے لاؤ اچھا اب یہاں لکو توحید اب یہ توحید کی پھر تین قسمیں ہو گئی یہاں پر ہم نے پڑھا تین کرو اس کو علوہیہ ربوبیہ ربوبیہ لیکو پہلے علوہیہ نہیں ربوبیہ علوہیہ اسمائی والصفات ابھی اس کا بالکل آپوزیٹ یہاں دیکھو انٹو دال کے ادھر ہنچ کیچو لکھیر ہاں توحید آپوزیٹ شرک اس کی زد کیا ہے شرک توحید کمانا کیا پڑے ہم افراد اللہ بالعبادہ عبادت میں خالص کرنا اللہ کو العشراق باللہ شرک کا مطلب کیا ہے بریکٹ یہاں 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 کدھر لکھو بریکٹ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا پھر اس کی دو قسمیں ہو گئی شرک کے بھی جیسے کفر کی ہوئی دو کرو یہ ایک ہے شرک اکبر بڑا شرک جسے کیا ہوتا اللہ ملہ مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہونے دوسرا کیا ہے شرک ازغر لا یخرج من الملہ ملہ سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن شرک زمرے میں آتا ہے وہ توبہ کرنا چاہیے اس سے ادبر کیا ہے بولو جلدی غیر اللہ کو پکار نظر نیاز دعا قربانی نیچے نیچے لکھتے جاؤ کما دے کے محبت خوف رجا امید یہ تمام چیزیں جیسے اللہ سے کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے کسی اور سے تو شرک اکبر ہے اور اس سے اللہ سے نکل جاتا ہے نہ وہ مسلمانوں کی قبرستان میں دفنا سکتے ہیں نہ اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے نہ وہ مسلمان ہے ازغر کیا ہے جس سے لا یخرج من الملہ نکلتا نہیں ہے چھوٹا شرک ہے لیکن وہ سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے ہاں کیا کیا ہے جیسا کہا ابھی میں نے بتایا ہے غیر اللہ کی قسم من حلف بغیر اللہ فقط کفر اور اواشرک اس نے کفر کیا یا شرک کیا یہ کونسا شرک ہے چھوٹا ہے اس سے ملت میں خارج نہیں ہو جاتا ہونے لیکن غیر اللہ کے قسم نہیں کھانا چاہیے جیسے ہم پہلے پڑھے ماشاءاللہ وشیعت ایک صحابی نے کہا آپ اور اللہ چاہیں تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ نہیں اجعلتنی للہ ندن تو یہ بھی کیا ہے کبھی کبھی نکل جاتا ہے مو سے ہمارے بھی آپ چاہیں گے تو بات ہو جائے گی ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے اگر بول دئیے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے ہاں لیکن یہ کیا ہے شرک ہے ازغر ہے چھوٹا شرک ہے آپ کے وجہ نہیں بولنا چاہیے آپ کی بھی وجہ ہے آپ کے ہی وجہ سے ہوا تو پھر تو کیا ہے وہ اس میں بھی احتمال ہے ویسے ہی جیسے ماشاءاللہ ہوا شیعت میں اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے اور اسی طرح اور کیا ہے ریا کاری ریا یہ شرک ہے خفیب اللہ کے رسول چھپا ہوا شرک ہے یہ بہت مینود شرک ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا یہ کبھی نہ کبھی انسان کے دل و دماغ میں آ جاتا ہے عبادت کرتے ہوئے کسی اور کے لئے ریا کا مطلب ہے دکھانا دکھاوا یہ شرک ہے وہ بھی یہ ازغر بھی نہیں بلکہ اس کا اور ایک نام بھی ہے خفی بالکل چھپا ہوا اور اس سے کوئی نہیں بس سکتا کبھی نہ کبھی اس میں کوئی نہ کوئی آہی جاتا ہے اس وقت سے دعا سکھائے ہیں کہ تم دعا کرتے رہو من ان اشری کبی کشی وانا اعلم واعود بکبی مالا اعلم اے اللہ میں اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میں جانتے بوچھتے کرتا ہوں اور اس شر سے بھی جو انجانے میں کرتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا نماز کو تو کھڑے اللہ ہی کے لئے اور ہمیشہ قیام بھی رہتا تمہارا ایک منٹ کا لیکن ایک دس سکن بڑھ گئے فلاں دیکھ رہا تھا بول کے یہ تم نے کیا ہے بلی ارادہ نہیں کیا نہ نماز پڑھتے وقت تم کو کیا تھا ہے خیال تھا کہ لوگوں کو دکھانا ہے سب اللہ ہی کے لئے کر رہے تھے وہاں سے ایک خیال پاس ہو گیا بس لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی نہیں بس سکتا اسی واسطہ اللہ کے رسول نے دعا سکائی کہ یہ دعا کم پڑھتے رہو اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شی وانا اعلم واعوذ بک نمال اعلم اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو میں جان بوچ کر کر دیا ہوں شرک اور اس سے بھی جو میں انجانے میں کر دیا ہوں مجھے پتا ہی نہیں چلا یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس حیثیت سے ہم ملوث نہ ہو جائیں چھو بھئی یہ پورا اچھی طریقے سے نکال لو اور یہ ایمیج بھی بنا لو مجھے بھی سند کرو یہ ایک منصور کو سند کر دو وہ بنانا ہے وہ پورا چارٹ امتحانات قریب آ رہے ہیں اب دس ہزار روپیے کس کی قسمت میں ہیں وہ دیکھنا ہے وہاں پوچھو انہوں لگے سو کیا لکھے بھائی کیا بولتی ہیں تمہیں مسئلہ کیا تمہارا وہ بلو خلی ہو بھائی برابر یہاں سے دیکھو تمہیں توحیر شرک اس کے نچے نہیں آیا وہ اس کے نچے آیا اس کے آپ اوزٹ میں وہاں انٹو دل کو ہی نا سمجھانے کے لیے کیا ہوں پورا وہ میں سمجھانے کے لیے کیا ہوں پورا وہ میں اروپر نہیں رہنا کیا اروپر میٹا ہو بھائی لے لیے مٹا ہو بھائی لے لو آپ لوگ بھی لے لو اگر لینا ہے تو پڑھنے کے لیے اب آئی ہے اس میں جو لفظ آیا ہے من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر کفر ہے اب اس میں متعمدن میں آپ کو دیکھا جائے گا انہیں کیا وجہ سے چھوڑا متعمدن کا مطلب ہے عمدن اب عمدن مستقلاً چھوڑنے والا ہے تو علماء صرف یہی کہتے ہیں کبار علماء یہی کہتے ہیں کافتی رہے ہونے اب وہ عمدن ایک کا دکھا چھوڑا ہے تو اس کو نصیحت کی جائے گی نہیں کوئی سمجھانے کے باوجود منکر ہی ہے اس کا تو وہ بھی کافر ہے رہے اب جاہل لوگ عمومی طور پر ان کو پتا ہی نہیں کہ ارکان اسلام میں نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے اب وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو نصیحت کی جائے گی پہلا اسٹیج کافر کافر کا فتوہ لگا کے چھوڑ دیں گے تو پھر تو کیا ہے نصیحت کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا لیکن نصیحت کرنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑتا تو پھر تو کیا ہے حتیٰ کہ قبرستان میں بھی اس کی تدفیر نہیں ہوگی مسلمانوں کے اگر وہ واقعیتاً صحیح تور پر اسلامی ملک ہو یا شریعت چلتی ہو تو وہاں پر اسے قبرستان میں بھی جگہ نہیں جائے گی اور میاں بیوی کا تعلق بھی خائم نہیں رہے گا وہ کافر ہوگی یہ مشریک یا اگر یہ مسلمان وہ کافر ہو جائے گا یا یہ کافرہ ہو جائے گی وہ مسلمان ہو جائے گا تو آج ہمارے اندر جو تعلقات ہیں بے نمازی اور نماز پڑھنے والے دونوں کے جوڑے جوڑے ساتھ ہیں یہ تمام چیزیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ شریعت کا نفاظ نہیں ہے ہمارے پاس اب یہ نفاظ نہیں ہے تو یہ مسائل اٹھ کھڑے ہوئے اگر شریعت کا نفاظ ہو جائے گا تو پھر قاضی فیصلہ کرے گا اگر کوئی عورت ہے جا کے شکایت کرتی میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا تو قاضی بلائے گا سمجھائے گا کہ ایک بار دو بار جیل میں بھیجے گا سزا دے گا لیکن نہیں پڑھتا ہے پھر تو نکافرس کرائے گا توڑ دے گا وہ الگ یہ الگ اب یہ کرنے کے کام سب کون ہیں قاضی اور حکمران ہیں اب ہمیں ایک فتوے دے کر کچھ ہونے والا نہیں ہے اس واسطے اس معاملے میں خامشی اختیار کرنا ہے لیکن حکم کے اعتبار سے یہی ہے کہ مستقلا نماز چھوڑ دے کوئی بندہ وہ کافر ہے کبھی کبار چھوڑتا ہے تو اس کو نصیحت کی جائے گا ہاں اب آؤ بھئی پھر اس کے بعد اب ایمان ہو گیا توحید ہوئی ایمان کا زد کفر پڑے دو اقسام اصغر اور اگ اکبر اور اصغر پھر اس کے بعد توحید پڑے شرک اس کے دو اقسام پھر اس کے بعد ایمان کو کھا جانے والی چیز ہے نفاق یہ نفاق بھی کیا ہے لکھو بھئی بیچ میں درمیان میں اس کو بھی پڑنا چاہیے ایمان میں یقین پڑے نا اس کی زد ہے یہ نفاق نفاق کا مطلب کیا ہے ظاہر میں اسلام باطن میں کفر ظاہر میں مسلمان ہے دل سے انکار کرنے والا ہے کافر ہے ظاہر میں مسلمان ہے دل سے کافر ہے اسے کہتے ہیں نفاق اسی کو منافق کہتے ہیں اسی نفاق سے منافق اس پر بہت گفتگو قرآن میں ہوئی ہے بلکہ ایک سورہ مکمل ہے سورة المنافقون ان کے نام سے اور سورہ بقرہ میں تفصیلی گفتگو اٹھارہ آیات نفاق کے اوپر آئی ہے یاد رکھو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے جب یہ کیا ہے پتہ نہیں کیسے بچیں گے سام کا زہر معلوم ہے تو سام سے بچیں گے بچھو کا زہر معلوم ہو تو بچھو سے بچیں گے سام کیاچ معلوم نہیں تو کیسے بچیں گے وہی حال ہمارا ہے نفاق ہم کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہم نفاق سے بچیں گے کیا ہم سمجھتے ہیں ہم پکے مسلمان اصل میں ہمارے دل تو پکے منافق ہو چکے ہیں اسی واسطے ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں جو صحابہ کا زمانہ پائے تھے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجرقت ثلاثین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی میں تیس سے زیادہ صحابہ کو دیکھا سب کے سب اپنے معاملے میں نفاق سے ڈرتے تھے کون صحابہ ہم ڈرے کبھی ہمیں کبھی لگا کہ ہم بھی منافق ہو سکتے ہیں نہیں وجہ کیا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اسے لئے حدیث میں یہاں تک آیا ہے ما خافہو الا مومنم اس سے ڈرے گا وہی جو مومن ہوگا ما امینہو الا منافقہ اس پہ امن میں ہوگا بے خوف ہوگا کوئی تو وہ منافق ہی ہوگا تو ہم کو کبھی نہیں آیا تو ہمارے اندر اصل میں کیا ہے ایمان ہے ہی نہیں ایمان ہوگا تو خطرہ بھی محسوس ہوگا ایمان کے لئے بھئی جس کے پاس دولت ہے اسے چوری کا کیا خطرہ ہے نا بھئی جس کے پاس دولت ہی نہیں ہے وہ اسے چوری کا کیا خطرہ ہے شور کا خطرہ کسے ہے بھئی پلیٹ فارم بسونے والے کو نہیں نا اس کے پاس حج نہیں نا کچھ ہے کیا چورا کے لے جائیں گا چور کا خطرہ کسے ہوگا جس کے پاس تجوری میں مال ہے ہاں اب یہ موبائل ہے تو موبائل ہے تو موبائل کی چوری کا خطرہ ہوگا میرے پاس موبائل ہی نہیں ہے پھر مجھے کیا خطرہ کہ میرے پاس میرا موبائل چوری ہو جائے گا تو علماء صلیف وہی کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان ہوگا نا جی اسے خطرہ ہوگا نفاق کا کہ کہیں نفاق تو نہیں جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر اسے نفاق کا خطرہ کیا تو ہم مسلمانوں کو کبھی نفاق کا خطرہ ہی نہیں ہے تو پھر تو ایمان ہی نہیں ہے ایمان ہوتا تو ہم بھی ڈرتے کہ کہیں نفاق تو نہیں شامل ہو گیا ہمارے اندر یہ بہت اہم ترین پہلو ہے جو ہم کو کیا ہے سوچنا چاہیے ہماری زندگی میں کبھی یہ احساس ہوا کہ ہم منافق تو نہیں ہیں کیوں ظاہراں تو ہم بھی کرتے ہیں بڑے اللہ والے بنتے ہیں لیکن تنہائی میں کیا کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو تمہارے جذبات کیا ہوتے ہیں مسجد میں آئے لوگ دیکھ رہے ہیں تب تو تم کیا ہیں بڑے اللہ والے بنے ہوئے ہو تنہائی میں راتوں میں تمہارے ہاتھوں میں جب موبائل ہوتا ہے تو تم کیا کرتے ہو کہیں یہ گھر کا معاملہ مسجد کا معاملہ کہیں نفاق تو نہیں ہے اندر نفاق تو شامل نہیں ہو گیا حضرت ابوبکر ایک مرتبہ حضرت حندلہ ایک مرتبہ کہے اپنے آپ کو نافاق حندلہ حندلہ منافق ہو گیا بہت بڑے صاحب راستے میں ابوبکر ملے بڑھ جاؤ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تیزی سے جا رہے ہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان بلکل ایسا ہوتا ہے گویا کہ میں جنت جہنم کو دیکھ رہا ہوں لیکن گھر میں جاتا ہوں بیو بچوں کے ساتھ رہتا ہوں تو ایمان بلکل کمزور ہو جاتا ہے بہت ایسا محسوس ہوتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں تو صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میرا بھی حال یہی ہے کہیں میں بھی تو منافق نہیں ہو گیا اب دونوں صحابہ پریشان ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں اور ہوائیاں اڑ رہی ہیں پریشانی ظاہر ہو رہی ہے یہ چہرے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہوا تمہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے پوچھا کہ کیا بات کر رہے ہو کیا ہوا تمہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں ہم رہتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے اسے ہے گویا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارہ قوة تعالی کے سامنے پاتے ہیں لیکن جب گھر میں ہوتے ہیں بیو بچوں میں ہوتے ہیں تو ہماری وہ حالت نہیں ہوتی بالکل حالت کمزور ہو جاتی ہے ایمان کی کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے یہی ڈر سے ہم آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا ایسا محسوس بھی کرتے ہو تم اب دیکھو یہ پائن کی بات فرمایا کہ کیا تم یہی احساس کرتے ہو صحیح ہے کہا کہ ہاں اسی احساس کے تحت آئے ہیں کہ کہیں ہمیں نفاق تو نہیں لگ گیا ہے تو فرمایا کہ این ایمان کی نشانی ہے یہ احساس رکھنا این ایمان کی نشانی ہے کہ ہمیشہ آپ نے آپ کو ڈرتے رہنا کہ کہیں نفاق تو نہیں ہو گیا کہیں نفاق تو نہیں ہو گیا یہ ایمان کی نشانی ہے کلی کبھی سوچنا ہی نہیں ہے کہ مجھے منافق میں ہوا ہوں یا آ کر مجھے نفاق چھوا ہے تو گویا کہ مطلب ہے اندر کچھ نہیں یہ خالی گڑا باجہ بڑا یہ تو این ایمان کی نشانی ہے کہ انسان مسلمان مومن کھٹکا لگا رہے کہ کہیں نفاق تو نہیں ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور جملہ کہا کہ اگر تمہاری حالت میری مجلس میں ہوتے ہوئے جو ایمان مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے وہی رہی تو پھر تو کیا ہے تمہارے بستروں پر فرشتے آکے مسافہ کریں گے لیکن ولیکن ساعتاً وساعتاً لیکن یہ حالت برخرار نہیں ہے کہ کبھی یہ گھڑی ہوتی ہے کبھی وہ گھڑی ہوتی ہے کبھی ایمان بڑھتا ہے کبھی گھڑتا ہے یہ حالت پیشی آتی ہے اس سے منافق نہیں ہوتا ہے انسان لیکن نفاق کا ڈر ایمان کے نشانی ہے ہم نفاق کے ڈر سے نکل گئے تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے ایمان اندر نہیں ہے اچھا یہ تو کیا بتایا نفاق کے تعلق سے چند باتیں نہیں اب یہ نفاق جہاں جس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی حالتیں کیا ہو جاتی ہیں اکبر کیسے ہوتا ہے ازغر کیسے ہوتا ہے جیسے اکبر شرک جہنمی ہوا اکبر کفر جہنمی ہوا اکبر نفاق بھی جہنمی حتیٰ کہ جہنم میں کفر اور شرک سے بھی بڑا گناہ نفاق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں دالیں گے منافق کو جو اکبر ہوگا لکھو اس میں بھی دو اقسام ہیں نفاق اکبر نفاق اصغر ایک ہے بڑا نفاق ایک ہے چھوٹا نفاق بڑے نفاق سے ہوگا کیا الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَّةِ انسان نکل جائے گا ملت سے کافر ہو جائے گا نفاق کا مانا کیا ہے ظاہراً اسلام باطناً کفر ظاہر میں اسلام دل میں کفر رکھنا کیسے عبداللہ بن عبی تھا رئیس المنافقین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کا سردار تھا کہ کون تھا جو اللہ کی رسول پر ایمان لیا مسجد نبوی میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے پہلی صف میں نماز عدا کرتا تھا ظاہراً اسلام تو تھا لیکن باطناً کافر تھا نماز بڑھتا تھا روضہ رکھتا تھا مسلمانوں کے ساتھ تھا لیکن پھر بھی کیا نہیں ہوا اس کی مغفرت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے بھی مغفرت نہیں ملی نماز جنازہ اللہ کی رسول نے خود پڑھائی اس کی پڑھانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں استغفر لہم اولاد استغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں ستر مرتبہ بھی آپ کریں گے تو ہم کیا نہیں کریں گے آپ کی استغفار قبول نہیں کریں گے تو یہ سخترین منافق اس کا مسئلہ کیا تھا ظاہراً تو اسلام تھا لا الہ الا اللہ بھی تھا لیکن باطنن اندر کفر تھا تو انہیں نفاق اکبر میں شامل ہوا کیا کیا پائن سین اقفاق اکبر کے لئے دیکھو ظاہر میں اسلام باطن میں کفر صراحتاً کفر رکھنا اندر دل کے اندر نمبر دو مسلمانوں کے خوشی سے غمگین ہونا مسلمانوں کے غم سے خوش ہونا یہ نفاق اکبر کی علامت ہے مسلمانوں کو کوئی اچھی چیز پہنچی ان کو خوشی ملی تو اندر ہی اندر غمگین ہو جانا اور مسلمانوں کو تکلیف ہو بھی اندر ہی اندر خوشیاں منانا جیسے صحابہ کو احد میں شکست ہو بھی تو منافقین خوش ہو رہے تھے بدر میں فتح ملی تو منافقین غمگین ہو رہے تھے کیوں ملی اسلام کی بڑھوتری سے ناخش ہونا اور اسلام کی کمی سے خوش ہونا بہت اہم ترین پوائنٹ ہیں اسلام کی بڑھوتری سے ہاں کہیں کام ہو رہا ہے کہیں مسجد قائم ہو رہے کہیں توحید کی بات ہو رہی ہے کہیں شرک مٹا جا رہا ہے کیا جین ہے وہابیہ کو ایسا کرتا نہ اس سے کیا ہونا رنجیدہ ہونا نفاق اکبر کی علامت ہے اور اسی طرح اسلام کمیٹنا اس سے کیا ہونا خوش ہونا ہاں اہلِ توحید پر جل میں ڈالا جا رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے اس سے کیا ہوتے بعض مسلمان خوش ہو رہے ہیں ہاں ہاں اچھا کرتے ہیں برابر ہوا ان لوگوں کے ساتھ نفاق اکبر کی علامت ہے اللہ ذی اخروج من اللہ باہر نکل جائیں گا ہونے اوپر ایک پائنٹ ہے وہ دراصل کیا ہے سیکنڈ پائنٹ کیا پڑو کیا ہونا مسلمانوں کی خوشی سے غمگین ہونا مسلمانوں کی غم سے خوش ہونا یہ مسلمانوں کا حلال اطلاق مسلمان توحید والے جس سے خوش ہوتے ہیں تیزرا پائنٹ کیا ہے مسلمانوں کی نہیں اسلام سے اسلام توحید پھیلتی ہے تو کیا ہوتے ہیں ہمارے بعض مسلمانوں کی چہرے بگڑ جاتے ہیں نہیں کہیں کو یہاں آیا یہ کام کہیں کو ہو رہا ہے ہاں تو یہ کہیں نفاق اکبر تک نہ پہنچاتے ہیں توحید کی بڑو تری سے تکلیف ہوتی ہے توحید اگر مٹی تو خوشی ہوتی یہ بہت اہم ترین بات ہے آج کے دور میں مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کئی لوگ ہماری دشمنی میں اہل عدیس کی دشمنی میں کیا کرتے ہیں یہی کام کر رہے ہیں توحید کہیں پھیرے پھولے تو غصہ آتا ہے رنجیدہ ہوتے ہیں کئی کوئی ان کو جگہ دیئے سکر کئی کوئی ان کو بلائے سکر حالانکہ یہ کفر اکبر نفاق اکبر کے پاس لے جاتا ہے اچھا نفاق ازغر کیا ہے اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے نفاق عملی ہاں اور اس کا بھی ایک دوسرا نام ہے اکبر کا بھی نفاق اعتقادی اعتقاداً منافق فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوگا جس کا نام نفاق اعتقاد بھی ہے اس کا کیا ہے ازغر نفاق عملی بھی ہے اس کا ایک نام کیا ہے نفاق عملی یہ کیا ہے اسے حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اربع من کن نفی کان منافقاً خالصاً چار چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی تو وہ پکہ ہنڈرڈ پرسن منافق ہے نمبر ایک اذا حددسہ قذب بات کرے تو جھوڑ بولے یہ نفاق کی علامت ہے لیکن ازغر اکبر نہیں ہاں بات کرے تو جھوڑ بولے اب ان چاروں میں ہماری حیثیت کیا ہے دیکھ لو ہم کتنا جھوڑ بولتے ہیں اذا حددسہ قذب بات کرے تو جھوڑ بولے وَإِذَا بَعْدَ اَخْلَفْ وَعْدَ کرے تو خلاف ورزی کرے عدے آتوں جی زید معلوم نہیں آنگا ہونے بولا لیکن بولتا عدے آتوں پانچ منٹھے رو بولتا آدھا ہنٹے ایک بات آتا کتنا وَعْدَ خِلَافِ کرتے ہیں ہم کو خود دیکھو ہمارے اندر کیا ہے اگر جھوڑ بھی ہے وَعْدَ خِلَافِ ہے تو 50% منافق وَإِذَا تُمِنَ خَان نمبر تین امانت رکھی جائے تو خیانت کرے پانچ روپیے کی بھی کیا ہے اعتماد نہیں کر سکتے اسے اسے معلوم دیا تو نہیں جنگا انہیں واپس بولتے ایسے لوگ بھی ہیں پانچ دس روپیے بھی امانت داری کے ساتھ ادا نہیں کریں گے واپس خیانتیں ایسی ہیں ہماری بڑے بڑے تو بہت دور کی بات ہے پانچ دس روپیے بھی رکھو گا تو پھر آپ پوچھے کب دیئے پوچھیں گے دیئے کیا پوچھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے دو وَإِذَا تُمِنَ خَان نمبر چار وَإِذَا خَاسمہ فَجَر لڑائی جھگڑے پہ اترے یا پکچھے انبن ہو گئی تو گالی گلوش پہ اتر آئے یہ نفاق کی علامت ہے اچھے رہتا ہے کہ بڑے اعتبار بڑے اللہ والا سمجھ کو آئیے بیٹھئے کھائیے گھتا لیکن ذرہ انبن ہوئے تو کیا رہے سمجھا تو بول کہ لنگی اٹھا تھا تب معلوم آہا انہیں شیطان بھی دیکھنا کہاں سے آیا اسے الفاظہ میرے پاس بھی نہیں یہ اصل میں صفات منافقین ہیں اصل میں تو زبان کا کنٹرول تو غصے کے وقت ہونا چاہیے لا غصہ ہو لیکن زبان پر کنٹرول ہو پھر بھی آپ اس سے نیچے نہ اتریں آپ ہی آپ ہی رہیں وہ ایمان والا شخص ہے غصے میں آتے ہی گالیاں بکے خاصمہ فجر پھٹ پڑے تو یہ نفاق تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاروں ہیں تو ہنڈرٹ پرسنٹ ایک ہے تو تونٹی فی پرسنٹ دو ہے تو ففٹی تین ہے تو سیونٹی فی چاروں ہیں تو ہنڈرٹ اب دیکھو ذرا اپنے اپنے کردار میں نفاق عملی یا نفاق ازگر کے اعتبار سے ہم کتنے قریب ہیں یا بالکل ہنڈرٹ پرسنٹ ہیں ہمارے پاس چھوڑ بھی ہے ہمارے پاس وعدہ خلافی بھی ہے ہمارے پاس کیا ہے امانت میں خیانت بھی ہے ہمارے پاس اسی طرح کیا ہے گالی گلوج بھی ہے یہ تو تعجب اس میں ہوتا ہے تو ایک بات بنتی دوستی میں بھی گالی بہت زیادہ دوستی ہوگی تو بھی گالی سے بات کرتا کہتا رہے ہیں کیا کہتو دوستی ہے کہتو اتی دوستی حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا فسق ہے کناتا کام ہے گالی نہیں دینا خواہ تمہاری دوستی کتنی بھی پکی ہو گالی غلط چیز ہے گالی سے زبان خراب ہوتی ہے اچھے الفاظ بولنا ہے گالی دوستی کی نشانی ہرگز بھی نہیں ہو سکتی ہمارا کلچر اتنا گرا ہوا ہے کہ ہم گالیوں کو کیا کرتے ہیں آج کل دوستی کی نشانی سمجھتے ہیں اور گالی دیتا دیتا گالی اسے نہیں باوک بھی دیتا ہونے انہیں اس کے باوک کو دے لیتا انہیں اس کے باوک کو دے لیتا وہ خود ایک کیا ہے بہت بڑی دوستی حالانکہ سب سے بڑا لعنززدہ شخص ہے وہ جو اپنے باپ کو گالی دے جو اپنے باپ کو گالی دے اس سے بڑا بدبخترین کوئی نہیں ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بھلا کوئی شخص اپنے باپ کو گالی دے گا اپنے ہی باپ کو کون گالی دے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہ وہ ڈیاریٹ گالی دے گا وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا انتقاماً وہ اس کے باپ کو گالی دے گا تو وجہ گالی دینے کی بنی کیا انہیں اس کے باپ کو گالی دینے کی وجہ بنی گویا کہ اس نے خود کیا کیا اپنے باپ کو گالی دیا جو آج کرتے ہیں نا ہمارے نوجوان بالکل وہی سسٹم خود کے باپ کو تو نہیں دیتا انہیں لیکن دوستی میں اس کے باپ کو دیتا مزاقن انہیں مزاقن اس کے باپ کو دیتا وجہ کیا بنی یہی وجہ بنا تو گویا کہ اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی ہے تو ماں باپ کا مزاق دوسروں کا نہ اڑانا بھی بہت بڑی چیز ہے ورنہ تمہارا مزاق جو مارے ماں باپ کا اڑایا جائے گا تو گویا کہ تم خود نے اسے شہ دی کہ تم میرے ماں باپ پہ مزاق اڑاؤ آج یہ عام بے غیرتی جو ہے نا وہ عام ہوتی جا رہی ہے مزاقن باپوں کا مزاق اڑانا خود کے بیٹے کے سامنے اور انہیں بھی کیا کرتا وہ عید کو ہس لے کرتا میرا دوست جی وجہت بولتا ہونے کیا بھی غیرت حمیت نہیں آتی کہ میرے باپ پہ بولتا ہے یہ ویسٹرن کلچر کے دیو ہوئے تحفے ہیں ہمارے واسطے موویس میں انہیں بھی دیتا گالی انہیں دیکھتا انہیں دیتا میں بھی دیتا ہوں گالی تو یاد رکھو یہ نفاق تک لے جاتا ہے انسان اور ایک بات یاد رکھو یہ نفاق عملی ہونے کے باوجود بھی کانسٹنٹ اس پر مستقلن ہو جائے تو پھر وہ اکبر میں بھی چلا جائے گا یاد رکھو یہاں تنبیہن بتایا گیا ہے کہ چار سے رکو یہ تو عملیش نا اس میں تو زیادہ بڑا گناہ نہیں نا جو انسان پڑے گا نا وہ آخر کار وہیں جا کے پہنچے گا کیوں ان کی بھی سب سے پہلی نشانی جھوٹھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا عَنْفِسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ لَتَلَا بیماری کسی کو بولا ہے قرآن میں تو وہ نفاق کو بلا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمَ رَضَعَ اللَّهُ ان کا مرض اور بڑھا دیتا ہے وَلَهُمَ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے بِمَا قَانُوا ایک زیبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے تو منافقین کا سب سے اہم ترین کام جھوٹ ہے جھوٹ میں جو زب سے زیادہ رہے گا آخر وہ نفاق پہ پہنچے گا یاد رکھو اس واسطے ہمیشہ سوچنا چاہیے بیٹھ جاؤ کچھ بھی ہو جائے حالات جھوٹ نہ بولو سو مرتبہ سوچو جھوٹ نہ ہو جائے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے مغیر سوچے سمجھے جو چاہے بکو جو چاہے جھوٹ بولو اور ہم اسی مزاق میں جھوٹ بولو لوگوں کو حسانے کیلئے جھوٹ بولو اپنا بھی فائدہ نہیں دوسرے ہیں کبھی کوئی فائدہ نہیں لیکن عذاب کون مول لیا انہیں خود مول لیا کیوں خالی حسانے کے واسطے بھوچے دکھ رہے تیرا دوست آنکھ آنے چھوٹ کے بڑھے رہے کہیوں بولے عذاب کون سہیں گا تو سہیں گا اس لئے حضرت عمر کہتے ہیں سب سے بڑھ بخترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو حسانے کیلئے جھوٹ بولے اور عذاب خود کمائے عذاب تو اسے ہوتا دوسرے تو ہستے لیکن کمائیا کون کمائی انہیں ہیں انہیں چھ کمائیا تو اس واسطے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے اسلام ایمان کی حفاظت یہ چار چیزیں نہ کرنے پر ہے اپنے اخلاق کو ٹٹولتے رہنا کہیں کیا ہوا کہیں کیا ہوا تو یہ پورا اسٹرکچر ہے ایمان اور اپوزٹ کفر شرک نفاق اس کی دو دو خسمیں ہیں پھر ادھر طرف ایمان توحید پڑے نا بھئی ہم کیا پڑے پہلے ایمان زد کفر اقسام کفر اکبر ازغر پھر اس کے بعد توحید شرک اقسام شرک ازغر اکبر نفاق اقسام نفاق اکبر ازغر ازغر کے چار پائنٹ اکبر کے چار پائنٹ تقریبا ہو گیا تو یہ مکمل ان تؤمن باللہ کے اندر آتا ہے اللہ پر ایمان لانے کے جتنے اقسام ہیں ان تمام کے اندر یہ چیزیں سیکھنا چاہیے اتنا علم تو ایک انسان کو ہونا چاہیے جو ہم نے مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے بس سمجھائی انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے وملائکہ ملائکہ پر کیسے ایمان لائیں گے دوسرا سب سے اہم ترین رکن کیا ہے ایمان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل میں کیا فرمائے انتو امن باللہ وملائکہ ملائکہ علم کے مقابلے میں عریف کی نوک بھی نہیں پڑے ہیں لیکن عوام کے مقابلے میں بہت پڑے ہیں سیکھے ہیں سمجھے ہیں اب اس کا درد لے کے اٹھو کہ یہ ہم کو پہنچانا ہے بیس تیس رفرات پڑھ لیئے سن لیئے کا مسئلہ نہیں ہے کروڑوں لوگ نابلد ہیں اللہ سے بھی واقف نہیں ہیں ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو لا الہ الا اللہ بھی نہیں مالو ایسی جھوپڑیاں ایسے بستیاں ہیں جہاں پر کیا ہے نماز کیا چیز ہے پتہ نہیں ہے مساجد نہیں ہے تو جاہل دنیا بہت بڑی ہے عالم دنیا بہت کم ہے تو ہم کو اصل یہ پڑھنا جو تھا نا وہ کام کرنے کے لیے پڑھنا تھا اس واسطے نہیں کہ ہم ایک کو سٹین کر لیے ایک نام ہے اصل تو اس کا پیغام کیا ہے اس کے لیے اب مر مٹو اس کے لیے جیو اسی کے لیے مرو قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تیرے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے وَمِذَلِكَ اُمِرْتْ یہی مجھے بھی حکم دیا گیا ہے وَعَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں سب سے پہلا مسلمان سب سے پہلا گوائی دینے ہوں تو یہ توحید ہی اصل ہے زندگی کی مسلمانیت کی جنت کی چابی ہے اس پہ زندگی گزارو تو پھر تو کیا ہے کیسے بھی دنیا ملے یا نہ ملے غریب مرو یا پیسے والا مرو یا سائنٹس مرو یا جاہل مرو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آخرت سمر جائے گی یہ نہیں ہے بقیہ سب کچھ ہے تو انسان بربادی کے دہانے پر ہے سبحانک اللہ و مو بحمدک اشہدو اللہ علیہ الا انت استغفروکا و اتوب اللہ